اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید اس نرس آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ آج رکھت مت ہوں جس کا نام ہے اہلِ وفا اس کی رائٹر ہیں مہوے شفتخار چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب آسمان پہ چھائی کالی کھٹاؤں اور تھنڈی ہوا کے چھونکوں سے لون میں لہراتے درختوں اور پودوں کو دیکھتے ہوئے میرے لبوں پہ اسخد نرم سی مسکراہت آن ٹھہری تھی کتنا پیارا موسم ہو رہا تھا بلکل پکنک مالا مگر یہاں تو سب کو دروازے بند کیے سونے کی پڑی تھی اور چونکہ مجھے دپہر میں نین نہیں آتی تھی اس لیے اتنے خوبصورت موسم کے ہاتھ سے نکل جانے پہ میں سخت پدمسہ ہو رہی تھی ایک دفعہ آئیشہ اور رافیہ کو چیک کرتی ہوں کیا پتہ جاگ رہی ہوں دل ہی دل میں سوچتی میں کمرے سے نکل کر تایابو کے پورشن کی جانب پڑھی تھی جو وسیع و عریز لون کے دوسری جانب تھا مگر لاؤنچ میں قدم رکھتے ہی اردکرد چھائی خاموشی سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سب ہی حسب معمول قیلولہ فرما رہے تھے آئیشہ اور رافیہ کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے میں وہی سے ہی پلٹ کے باہر نکل آئی آسمان پہ چھائے باگلوں سے اب ننی منی بوندوں نے پرسنا شروع کر دیا تھا اور میرا دل پہ اختیار مچل اٹھا تھا ہلکی ہلکی پھوار تھنڈی نم ہوا اور پرندوں کی چہچہا ہٹنے سما سبان دیا تھا میرے لیے مزید کت پہ قابو پانا مشکل ہو گیا تو میں سوئے ہوئے محل پہ دو ہر پھیج کر تیز خدموں سے گیٹ کی طرف چلی آئی چلو پکنک نہ سہی کم از کم کالونی کے خوبصورت سڑکوں پہ واک تو انجوائ کر ہی سکتی تھی ہماری کالونی چونکہ شہر کی ایک کوش کالونی تھی اس لیے یہاں سیکیورٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا گارڈز کا ایک پورا عملہ تھا جو ہمہ وقت چوکس رہتا تھا دوپٹہ درست کرتے ہوئے میں نے ایک نظر اپنے خلیے پر ڈالی اور پھر مطمئن سی چوکیدار کو اپنے جانے کا بتا کے مین گیٹ کھول کر باہر نکل آئی تھی واہ کیا موسم ہے خرامہ خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے میں نے سراختی نظروں سے ایک گیٹ کا جائزہ لیا تھا اکہ دکھا اسکیٹنگ کرتے بچوں کے علاوہ دور تک شفاف سڑکتے کوئی نہ تھا کتنے پچوک لوگ ہیں میں نے بچوں کو مہارت سے اسکیٹرز پر خود کو بیلنس کرتا دیکھ کے ایک نظر بھاں بھاں کرتے پنگلوں پر ڈالتے ہوئے سوچا بچے اب ایک دوسرے کے آگے پیچھے سکیٹ کرتے کافی دور نکل کے سڑک کا موڑ مڑ چکے تھے دھیمے سروں میں گنگناتے ہوئے میں اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی جب اچانک میرے پیچھے دور سے بائک کی آواز پلند ہوئی تھی بے اختیار رکھتے ہوئے میں نے پلت کر دیکھا تھا جہاں سڑک کے دوسرے سرے سے پلیک کلر کی ہیوی بائک اڑتی ہوئی آ رہی تھی واپس رکھ موڑتے ہوئے میں ہوا سے اڑتے اپنے دپٹے کو سنبھالتی ابھی چند قدم ہی آگے بڑھ پائی تھی جب اس بائک نے فراتے سے مجھے کروس گیا نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں سوار کی پشت سے ٹکرائیں تھی جو بنا ہیلمٹ کے بلیک پینٹ اور پری ٹی شرٹ میں ملگوز تھا نہ جانے کیوں مجھے یہ بندہ اور یہ بائک دونوں ہی جانی پہچانی سے محسوس ہوئی تھی مگر اس سے پہلے کہ میری الچن دور ہو پاتی میرے دیکھتے ہی دیکھتے بائک ہلکہ سا تگمگائی تھی اور اگلے ہی لمحے سوار ماں اپنی سواری کے گیلی سڑک پہ دور تک کسٹا چلا گیا تھا ہلکی سی چیخ کے ساتھ میرا ہاتھ میرے لبوں پہ آن چھہرا تھا جبکہ پھٹی پھٹی سی آنکھیں سڑک کے پیچوں پیچ پڑے اور اس کے بے حص و حرکت وجود پہ جم سی گئی تھی اس کی بائک تھوڑی آگے کو دائیں جانب لگے بڑے سے پیڑ کے ساتھ پڑی تھی اوہ گوڈ ہوش میں آتے ہوئے میں بے اختیاری کے عالم میں اس کی جانے توڑی تھی نزدیک پہنچنے پر میری نظریں اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی اور میں ایک لمحے کو حیران رہ گئی وہ ہماری کلاس میں آنے والا نیا لڑکا اویس خزر تھا جس نے دو ہفتے پہلے ہی یونیورسٹی جوائن کی تھی اور آتے ہی خاصا مشہور ہو گیا تھا اس کی مشہوری کی ایک نہیں دو تین وجوہات تھی پہلی اس کی بے پناہ وجاہت دوسرا اس کا مغرور اور اکھڑ انداز اور تیسرا امریکہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ کے یہاں پاکستان کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا کیوں؟ فیلحال کوئی نہیں جانتا تھا کلاس میں اس کی چند ہی سٹوڈنٹ سے ہیلو ہائی تھی لیکن ان سے بھی وہ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس کی ذات اور اس کی میسٹری آج کل کلاس کا ہاتھ ٹاپک بنی ہوئی تھی اور اب اسی میسٹری مین کو اپنے قدموں کے قریب بے ہوش پڑھا دیکھ کے میرے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے خبرائی ہوئی نظروں سے مدد کی تلاش میں اپنے ارد کر دیکھتے ہوئے میں بے اختیار اس کے قریب سمین پہ دو سانوں چھک گئی تھی آپ ٹھیک تو ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اس کے بازو کو دھیرے سے ہلاتے ہوئے ایک پریشان سی نکاح اس کی پیشانی پہ ڈالی جہاں سے خون کی باریک سلکیر بہ کر اس کی کنپٹی میں جزب ہو رہی تھی اوہ گاڈ اس کا تو خون بھی نکل رہا ہے خون سے ہوتے ہوئے میری نظریں بے اختیار اس کے ساہر نقوش میں علچی تھی سیدھی کھڑی ناک کے نیچے پھرے پھرے سے خوبصورت لگ بند آنکھیں پھیلی لمبی کھنیری پلکیں اور پیشانی پہ پکھرے پلاکش براؤن بال وہ واقعی مردانہ وجاہت کا شاکار تھا اس کی پلکیں کتنی خوبصورت ہیں میری نظریں ایک بار پھر اس کی مڑی ہوئی پلکوں میں علچیں تو دماغ نے اس ناسک سیچویشن اور میری بے وقت کی راگنی کا ٹپٹ کے مجھے احساس دلایا لاحول والا قوت میں بھی کس وقت پہ کون سی باتوں میں علچ گئی خود کو لتارتے ہوئے میں نے ایک نظر اس کے بے سود وجود پہ ڈالی ہوش کریں مسٹر ججکتے ہوئے میں نے دائیں ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپ آیا مگر بے سود اسے ہوش میں کیسے لاؤں لب کچلتے ہوئے میں نے پردائی تبیم داد کا وہ سبق یاد کرنا چاہا جو ہم نے کسی زمانے میں اسکول میں پڑھا تھا کیا تھا کیا تھا ہاں سہن پہ زور دیتے ہوئے میں نے یک لگ چھٹکی بجائی مریض کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے تباہ ڈالیں انچی آواز میں دہراتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے تھے مگر تب ہی ایک اور نقطہ میری آتاشت میں تازہ ہوا تھا مگر یہ تو ہارٹ اٹیک کے لیے دی جانے والی پرسٹ ایٹ ہے گھر پڑھا کے میں نے فوراں ہی اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے یاد کرو یاد کرو سمرہ گلتے ہوئے میں نے ذہن پہ تباہ ڈالا ہاں مریض کو مسنوعی سانس دیں اپنی کامیابی پہ میری آنکھیں پہ اختیار چمک اٹھیں لیکن جو ہی مسنوعی سانس دینے کا طریقہ یاد آیا میرے ہواس سنجرہ اٹھے استغفار استغفار یہ بے ہوش ہی ٹھیک ہے نظریں چڑھاتے ہوئے میں شرمندہ ہونے میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے اس کے ہوش میں آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اہ کرانے کی آواز میرے قریب سے بلند ہوئی تو میں نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا ارے آپ ہوش میں آگئے تینکس گاڈ اسے آہستگی سے آنکھیں کھولتا دیکھ کے میں نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا میری آواز پہ اس کی بوجھل آنکھیں تھیرے سے میری طرف اٹھی تھی اور بے تاثر انداز میں مجھ پہ جم سی گئی تھی وہ شاید نہیں یقینا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور میں کون ہوں لیکن اس کی کیفیت سمجھنے کے باوجود ان سب سانکھوں کا خود کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا مجھے ایک لحسے کے لیے کنفیوز کر گیا تھا آپ ٹھیک تو ہیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے چچکتے ہوئے پوچھا تو اس کے چہرے کا بے تاثر انداز غائب ہونے لگا نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اس نے ہلنے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا کر رہ گیا اوہ گاڈ کہیں آپ کی کوئی ہڈی فریکچر تو نہیں ہو گئی اس کے چہرے سے چھلکتی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویش سے کہا آپ پلیز ہلے مت آپ ڈاکٹر ہیں اپنا درد سبت کرتے اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے شرمنکی سے نفی میں سر ہلا دیا میرے جواب پہ ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی اگلے ہی لمحے اس نے ایک بات پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی دیکھیں آپ ہلے مت ایسا نہ ہو کہ محترمہ میں ہلوں گا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا چنچلا کر اس نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی تو میں خفیب سی خاموش ہو گئی وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا یہاں لیٹے لیٹے تو علاج ہونے سے رہا اپنی پوری طاقت سرف کرتے ہوئے وہ اب اٹھ پیٹھا تھا اسے بیٹھتا دیکھ کے میں آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی میرے اٹھنے پہ اس کی نظریں میری طرف اٹھی تھی آئم سوری مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ قدرے تھی میں لہجے میں بولا تو ایک ہلکی سی مسکراہت میرے لگوں پہ اپنی چھپ دکھنا کے پائپ ہو گئی اٹھ سوکے آپ اٹھ سکیں گے یا میں آپ کی ہلپ کروں میرے اندر کی مدر ریزہ ایک بات پھر جاگی تو میں پوچھے بینا نہ رہ سکی میرے اس سبسار پہ پہلی بار اس کے آنکھوں نے دلچسپی سے میرا جائزہ لیا تھا اگلے ہی پل اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے آنکھیں بھی مسکراہ دی تھی نہیں میں اٹھ جاؤں گا درمی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سمیتھی تھی اور پھر آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اس دوران میں اسے پریشانی سے دیکھتی رہی تھی شکر ہے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی اسے اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھ کہ میں اپنے دھیان میں بولی تو اس کی سبس آنکھیں ایک بار پھر میری چانے بھٹ گئیں آئی ٹھنک مجھے اب چلنا چاہیے اس کی آنکھوں سے چلکتے محسوس کن تاثر کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی شفقت کو لگام ڈالی حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ہیوی بائک کو اکیلا کیسے اٹھائے گا اور پھر ڈاکٹر تک کیسے جائے گا چل دی لیکن تھوڑی دور جا کے میں اپنی رقیق طبیعت کے ہاتھوں خود کو پلٹ کر دیکھنے سے روک نہ سکی تھی پترے لنگڑا کر چلتے ہوئے وہ اپنی بائک کے پاس پہنچ کر نیچے کو جھکا تھا اور پھر اچھی خاصی طاقت لگاتے ہوئے وہ اس دیوہکل بائک کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اُف اُدھر بے اختیار میرے لبوں سے سکھ کا سانس پلند ہوا تھا اور اُدھر اس کی نکاہیں میری طرف اٹھی تھی اس پار ان میں مسکراہت ہی نہیں بلکہ شوخی بھی تھی یوں جیسے میرے رکھ کر دیکھنے کا اسے اندازہ نہیں بلکہ یقین تھا توبہ کتنی بولتی آنکھیں ہیں اس کی کر بڑھا کر رخ مورتے ہوئے میں نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی لیکن کسی کی نظروں کا ارتقاس اپنی پشت پہ مجھے بہ آسانی محسوس ہو رہا تھا مگر اب پیچھے دیکھنے کی غلطی میں دہرانا نہیں چاہتی تھی ساری رات وہ امریکہ پلٹ مشرقی مین اپنی سب سانکھوں لمبی پلکوں اور لنگری تانک سمیت میرے ذہن میں کھومتا رہا جس کے نتیجے میں صبح میں یونیورسٹی کے لیے اٹھی تو میرا سر بے حد پوچھل ہو رہا تھا لیکن چونکہ آج یونیورسٹی جانا ضروری تھا اس لیے میں ناشتے کے بعد ٹیبلٹ کھا کے خود کو زبردستی لیے آئی تھی کیا بات ہے اتنی تھکی تھکی کیوں لگ رہی ہو پر سپیرت کے اختتام پہ میری اکلوتی سہیلی مریم نے میرا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا تو بے اختیار میری نظریں اس سمت اٹھ گئیں جہاں وہ عموماً بیٹھا کرتا تھا مگر آج اس کی جگہ پہ کسی اور کو بیٹھا دیکھ کے میرا دھیان ایک بار پھر اس کی جانب چڑا گیا تھا پتہ نہیں اس کی چوٹیں اب کیسی تھی بس یار صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے اس کے خیال کو چھٹکتے ہوئے میں نے اپنی کنپٹیاں دبائیں پتہ نہیں مجھے کل کے واقعے کا مریم سے ذکر کرنا چاہیے بھی یا نہیں دل ہی دل میں سوچتے ہوئے میں زندگی میں پہلی بار کوئی بات مریم سے شیئر کرتے ہوئے اچھکچا رہی تھی شاید اس لیے کہ وہ ویس خزر پر پہلی ہی نظر میں بری طرح فریقتہ ہو گئی تھی اور میں جو مریم کی خاموش طبیعت سے بخوبی واقف تھی اسے اکثر و بیشتر زور و شور سے ویس کی تعریف میں ردپل لسان دیکھ کہ اسے چھیڑے بینا نہیں رہ سکی تھی اور جوابن اس کی مسکراہت اور چہرے پہ پھیلتے رنگوں نے مجھ پہ اس کا حال دل بیان کرنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا پتہ نہیں یہ آج ویس کیوں نہیں آیا رات میں نے اس کے لیے اچھا خواب نہیں دیکھا وہ میری طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تو میری آنکھوں میں حیرت درائی کیا اس کی بات نے حقیقتا مجھے حیران کر دیا تھا اور وہ سمجھی تھی کہ میں اسے تنگ کر رہی ہوں دیکھو پلیز اب تم شروع مت ہو جانا بے بس سی مسکراہت لبوں پر سجائے وہ التجائی انداز میں بولی تو چند لمحے بلیک سکاپ کے حالے میں موقعید اس کے چہرے کو کہری نظروں سے تکنے کے بعد میں سنجید کی سے گویا ہوئی کیا تم اس کے بارے میں سیریس ہو مریم میرے سوال پہ اس کے لبوں پہ ایک سخم کھورتا مسکراہت آن ٹھیری اصولاً ہونا تو نہیں چاہیے لیکن کیا کروں دل تو دل ہے نا اس کی آنکھوں میں یک لخت نمی تیرنے لگی تو اس کا جواب مجھے اپنے سوال کے غلط ہونے کا احساس دلا گیا میرا وہ مطلب نہیں تھا بے وقوف لڑکی اپنی اقل کو کوستے ہوئے میں نے بے ساختہ اسے ڈپٹا میں یہ کہنا جا رہی تھی کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی وہ کون ہے کیسا ہے کس فیملی سے بلون کرتا ہے پھر بھلا تم کیسے اس کے بارے میں سیرینس ہو سکتی ہو میں نے اسے کھورتے ہوئے پوچھا اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کونسا اس کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ ایک طرف مسکراہت لیے لا پروائی سے بولی تو میرا دل اس کے یوں تھڑلے سے سچائی بیان کرنے پہ کٹ کر رہ گیا مگر اسے دیکھ کر میرے دل نے پہلی بار یہ خواہش کی ہے سمرہ کہ کاش وہ میرا ہو سکتا بے بسی اور نارسائی کا احساس اس کا لہچہ پوچھل کر گیا تو میں قصدن بات کو ہلکہ روخ دینے کو شوخی سے بولی اوہ تو تمہارا وہ ویس خزر سے فلرٹ کرنے کا ارادہ ہے آئے آئے کاش مجھ میں اتنی خوبیاں ہوتی وہ ہمیشہ کی طرح آنے واحد میں خود کو بہادری سے سنبھالتے ہوئے دوبتو بولی تو میں بھی اس کا ساتھ نبھاتے ہوئے تھیرے سے ہز دی انیورسٹی سے واپسی پہ میں اپنے دھیان میں گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے بھاگتے دوڑتے منظر پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی اپنے مخصوص راستے سے ہوتے ہوئے ہم کالونی کے داخلی گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو اردکرد پھیلے سکون کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار میں نے سکھ کا سانس لیا گاڑی اب تیزی سے ایک گھر کی جانب روان دوان تھی مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی سڑک پہ مرتے ساف سترے لباس میں ملبوس ایک پورے سے انکل مجھے فٹ پات پہ درخت کے دنے سے سر ٹکائے پیٹھے نظر آئے شاید ان کی طبیت ٹھیک نہیں تھی انہیں اس گھرمی میں یوں نیڈھال بیٹھا دیکھ کے بے اختیار میرے دل کو کچھ ہوا تھا عبدال ایک منٹ گاڑی روکنا پلٹ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے ڈرائیور سے کہا تو بیک ویو مرر میں حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی میرے کہنے پہ اس نے گاڑی بیک کر کے ان انکل کے سامنے لاکھڑی کی اور پھر خود بھی میرے ساتھ اتر کر ان کے قریب چلا آیا ہماری موجودگی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے ہماری جانب دیکھا تو میں قطرے ہچکچا گئی انکل آپ یہاں اس طرح اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے ان کے چہرے پہ نگاہیں جمائے میں نے نرم لہجے میں اس تفسار کیا تو وہ ایک نظر میری طرف دیکھتے ہوئے ساتھ کی سے بولے طبیت تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن مجھے گھر نہیں مل رہا ان کے جواب پہ عبدال اور میں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا آپ رستہ بھول گئے ہیں انکل یا آپ کسی کا گھر دھون رہے ہیں ان کی طرف پلٹتے ہوئے میں نے پریشانی سے پوچھا اپنا گھر دھون رہا ہوں بیٹا وہ اسی ساتھ کی سے بولے تو میں سمجھ گئی کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں اب اب کیا کریں عبدال میں نے پریشانی سے عبدال کی جانب دیکھا پتہ نہیں یہ اسی کالونی کے رہنے والے ہیں یا باہر سے اندر آئے ہیں تم نے انہیں اردگرد دیکھا ہے کبھی نہیں بی بی اس نے نفی میں سر ہلایا ایسا کرتے ہیں گارڈ سے پوچھتے ہیں شاید وہ جانتے ہو اس کے معقول مشورے پہ میں نے اس بات میں سر ہلایا آئے انکل آپ کا گھر دھونتے ہیں میں نے ان انکل سے کہتے ہوئے عبدال کو آگے پڑھ کر ان کی مدد کرنے کا اشارہ کیا انہیں گارڈ میں بٹھا کر ہم ایک بار پھر گیٹ پر چلے آئے اور ست شکر کہ آن ڈیوٹی کارڈز نے انہیں نہ صرف پہچان لیا بلکہ ان کے گھر کا پتہ بھی عبدال کو سمجھا دیا وہ اسی کالونی کے رہائشی تھے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ایک خوبصورت سے بنگلے کے باہر کھڑے تھے عبدال کے بیل بجانے پہ آن واحد میں گیٹ واہ ہوا تھا یوں جیسے کوئی منتصر سا گیٹ کے پاس ہی کھڑا ہو اس کی بات سن کے گیٹ کھولنے والا تیز قدموں سے باہر آیا تھا اور میں ایک بار پھر ویس خزر کو اپنے روپ روپا کے حیران رہ گئی تھی یہ ہماری کالونی میں رہتا تھا لیکن چونکہ اس کی نگاہیں فرنٹ سید پہ براجمان انکل پہ جمی تھی اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پایا تھا دوسری جانب وہ بھی اسے اپنے سامنے پا کے کھل اٹھے تھے یہ یہ میرا بیٹا ہے اویس وہ پلٹ کر مجھے متلا کرتے دروازہ کھولنے لگے مگر تب تک مسترب سا اویس دروازہ کھول چکا تھا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کو پتا ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا اپنے دھیان میں بولتا وہ چھک کر ان کا بازو تھام گیا تو میں نے گہری نصروں سے اس کے چہرے پہ چھائی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا جہاں بینڈش کی ہوئی تھی تب ہی اس کی نگاہیں پچھلی سیڈ کی جانب اٹھی تھی اور وہ چونکیا آپ اسلام علیکم میں نے ہلکے سے مسکر آ کر سلام کیا تو وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے انکل کا ہاتھ تھام کے انہیں اتارنے لگا پیچھے کھڑے ملازم کو انہیں اندر لے جانے کا کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی کی جانب پلٹا تو میں اخلاقاً باہر نکل آئی کیسی طبیعت ہے آپ کی وہ میرے مقابلہ کھڑا ہوا تو میں نے ایک نظر اس کے کوپرو چہرے پہ دالتے ہوئے پوچھا پترے بہتر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بابا کی نہ صرف ہلپ کی بلکہ انہیں گھر تک بھی پہنچایا میں ایکچولی میڈیسن لے کر سو گیا تھا ابھی دس منت پہلے آنکھ کھلی تو انہیں نہ پا کر میں نے ملازموں کو باہر توڑایا اور اب خود بھی نکلنے والا تھا کہ آپ انہیں لے کر آ گئیں وہ اپنی سب سانکھوں میں ممنونیت کے رنگ سموئے تھیمے لہچے میں بولا تو میں چونک گئی آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا جی نہیں بس میں اور میرے کرن فادر ہی ہوتے ہیں وہ پھیکے سے انداز میں مسکر آیا مشرقی مین کی کیا کہانی تھی اوکے میں چلتی ہوں آپ دل میں مچلتے سوالوں کا گلہ دبائے میں دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی نہیں پلیس آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر تو آئیں اس نے کسی اچھے میزبان کی طرح شاہستگی سے اسرات کیا تو اس کے انداز پہ مجھے ہسی آنے لگی وہ ویس خزر پہ یہ آدابے میزبانی کو جج نہیں رہے تھے پھر کبھی یونیورسٹری سے نکلے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے ممی پریشان ہو رہی ہوں گی اپنی ہسی قابو کرتے ہوئے میں نے بھی شاہستگی سے معذرت کی کہاں پڑتی ہیں آپ اس نے سرسری سے لہچے میں پوچھا تو میری مسکراہت کہری ہو گئی میں آپ کی کلاس پیلو ہوں اچھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں کشکوار سی حیرت درائی لیکن میں نے تو آپ کو اب تک نہیں دیکھا اور میرے جی میں آیا کہ کہوں محترم آپ نے اب تک ہم غریبوں کو اس قابل جانا ہی کہاں ہے لیکن بظاہر میں مسکراتے ہوئے صرف اتنا ہی بولی آپ کو آئے ہوئے بھی ٹائم بھی تو بہت کم ہوا ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن یقین مانیں آپ کو اپنی کلاس پیلو کے طور پر جان کے مجھے بہت اچھا لگا ہے یک ایک اس کی سب سے آنکھیں شوخی پہ اتر آئیں تو میں بانکھلا کے نگاہیں چھرا گئی ہاں تینک یو میں گڑ پڑا کے بولی تو وہ شرارت سے مسکراتیا یور ویلکم میس وہ قصدن رکا تو میں تیزی سے بولی سمرہ سمرہ اکرام اوکے سمرہ پھر کل کلاس میں ملتے ہیں وہ اپنی سب سانکھیں مجھ پہ جمائے ہوئے بولا تو میں ایک نصر اسے دیکھتے ہوئے بولی ضرور اللہ حافظ میں پلٹ کے گاڑی میں جا بیٹھی میرے بیٹھتے ہی عبدالل نے گاڑی سٹارٹ کی تو ویس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اپنا دایا ہاتھ ہلایا جواباً میں بھی اسے ہلکے سے ویب کر دی سیدھی ہو بیٹھی تھی دو دن میں دو اتفاقی ملاقات اور دونوں ہی میں میں ریسکیو ون فائب کی ایجنٹ بن کے ویس خزر کی مدد کے لیے پہنچی تھی میرا نام یقیناً اس کی گوڈ بک میں شامل ہو گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کل ینیویسٹی میں مجھ سے مسکرہ مسکرہ کے سلام دعا کرتا مجھے آج کا واقعہ مریم کے کوش گزار کرنا تھا ہائے کتنی افسانوی سیچویشن ہے نا کاش تمہاری جگہ میں ہوتی مریم کے ایکسائٹڈ سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے لب مسکرہ دیئے پھر تمہاری جگہ میں ہوتی اور ویس خزر سے محبت بھی میں کرتی میں نے قسطن اسے چھیڑا اللہ نہ کرے کہ تم میری جگہ ہو اس نے یک لخ سنجید کی ساموش ہو گئی تم نے لاہور کب جانا ہے میں نے آہستگی سے پوچھا تو وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی اگلے ہفتے اچھا آپ میری بات سنو تم وہ آنواحد میں موضوع بدل گئی تو میں نے ایک لہسے کو نچلا لب کانتون تلے دبا لیا ہاں بولو کل جب عویس تم سے ہیلو ہائی کرے تو مجھے ضرور انٹرڈیوز کرانا وہ مسکراتے لہچے میں بولی تو میں بھی مسکراتی اپنی بیسٹ فرن کے طور پر یا اس کی محبوبہ کے طور پر میں نے اسے چھیڑا کاش میں اس کی محبوبہ کے عہدے پر فائز ہو سکتی اس کے لہچے کی شریر سی حسرت میری مسکراہت گہری کر گئی فیلحال تو اپنی بیسٹ فرن کے طور پر ہی مطارف کروا دینا وہ مارے باندھے بولی تو میں شرارت سے بولی نہیں ہی اب ایسی بھی کوئی سبردستی نہیں نہیں it's all right میں انکار کر کے تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی دوسری طرف سے وہ بھی تو پتو گویا ہوئی تو میں کھل کر ہس پڑی میں اور مریم طاہر ایک دوسرے کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ تھے کب سے صحیح سے یاد نہیں ہاں دھنلی سی جو تصویر ذہن میں موجود ہے اس میں میں سکول کے پہلے دن کلاس روم میں روتے ہوئے اچانک خائب ہو جانے والی ممی کو ڈھون رہی تھی جب تیچر نے مجھے چپ کرواتے ہوئے پنک فراؤگ پہنے ایک پیاری سی بچی کے پاس لا کھڑا کیا جو مزے سے سامنے رکھے کھلونوں سے کھیل رہی تھی تیچر کے کہنے پہ اس نے نہ صرف کھلونے میرے ساتھ شیئر کیے تھے بلکہ مجھے سمجھایا بھی تھا کہ ہم سب کی ممی اور بابا تھوڑی دیر میں ہم سب کو یہاں سے آ کے لے جائیں گے اس کے سمجھانے پہ میں نہ صرف چپ ہو گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ مل کر کھلونوں سے کھلنے بھی لگی تھی پھر ہم روز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے لگے تھے اور ایک دوسرے کی پکی فرنڈز بن گئے تھے اسکول کا زمانہ کسرا کالیس کا دور ختم ہوا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے علاوہ کبھی کسی تیسرے کی سرورت محسوس نہیں ہوئی تھی وہ دو بہنوں اور دو بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی مزاجن ہم دونوں کی طبیعتوں میں کافی فرق تھا وہ سمجھدار اور کامپرومائسنگ تھی اور میں بہت حسراج لیکن حرص مکسی تھی وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے کے عادی تھی اور میں بلا سوچے سمجھے پس کر گزرنے کی قائل تھی مگر اس سب کے باوجود ہماری دوستی خوب جمی تھی حتیٰ کہ ہم دونوں کی فیملیز بھی ہماری بطولت ایک دوسرے سے ملنے لگی تھی سب کچھ ٹھیک تھا جب اچانک چھ ماہ قبل مریم کے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیوں میں بھی ایک پھونچال در آیا تھا بے یقینی دکھ اور عصیت کا پھونچال جس نے مریم رضا کی پوری ہستی اس کے خواب اس کی ترجیحات ہر چیز بدل کر رکھتی تھی اور ہم سب خاموش تماشائی بنے چپ چاپ کھڑے دیکھنے کی سوا چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے تھے اویس خزر اگلے دن تو کیا پورا ہفتہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور مریم اس سے متعرف ہونے کی حسرت دل میں لیے لاہور چلی گئی اس کے جانے کے بعد میں یونیورسٹی میں بولائی بولائی پھرتی تھی حالانکہ کلاس کی سبھی لڑکیوں کے ساتھ ہم دونوں کی اچھی خاصی الیک سلیک تھی اور اب ان میں سے چند کے ساتھ میرا آج کل اٹھنا بیٹھنا بھی تھا مگر میرا دل مریم کے بنا اداس تھا اور میں گن گن کے اس کی واپسی کے دن گزار رہی تھی اس دوران مجھے کتنی ہی بار ویس کا خیال بھی آیا تھا پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہا تھا حالانکہ یونیورسٹی جوائن کرنے کے محض ہفتے بعد اتنی لمبی چھٹی اسے خاصی مہنگی پڑ سکتی تھی مگر نہ جانے وہ کیا سوچ کر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اپلیکیشن تک پھجوانے کی سہمت نہیں کی تھی ایک تو بار تو میرے دل میں آیا بھی کہ میں یونیورسٹی سے واپسی پہ اس کا حال احوال پوچھتی چلوں مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں وہ میرے اپنے گھر تک آنے کو کوئی اور رنگ دیتے ہوئے مجھے کوئی چیپ سی لڑکی نہ سمجھے لیکن اب تو پروفیسر بھی اس کے بارے میں پوچھنے لگے تھے نا چاہتے ہوئے بھی میں اس کے اور اس کے بابا کے لیے پریشان ہونے لگی تھی میں اینی گروپ کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی کول رنگ اور برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اچانک بات کرتے کرتے تابندہ کی نظر سامنے کی جانے پوٹھی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی کیا ہوا اسے رکھتا دیکھ کہ نادیا نے بھوے سکوڑتے ہوئے پوچھا تم لوگ پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا مگر کیس کرو کہ ابھی ابھی کیفیٹیریا میں کون داخل ہوا ہے اس نے شرارت سے ہمارے چہرے دیکھتے ہوئے کہا تو ہم چاروں جن کی پش دروازے کی جانب تھی سوچ میں پڑ گئیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی جواب دیتی تابندہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل سی گئیں تمہاری صورت دیکھ کے تو لگ رہا ہے خاصی دہشتناک چیز داخل ہوئی ہے ارے کہیں سر رضوان تو نہیں اینی نے مسکراتے ہوئے کہا تو تابندہ نے سرط سے خود پہ قابو پاتے ہوئے دانت پیسے وکومت اس کے انداز پہ جہاں ہم سب نے ایک دوسرے کو علچ کے دیکھا تھا وہیں ہمارے پیچھے سے یک لخ بلند ہونے والی ایک بھاری سی ہیلو نے ہمیں پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا ہم سے ذرا فاصلے پہ اویس فضر اپنی تمام تروجہ حد سمیت کھڑا تھا ہمارے پلٹ کر دیکھنے پہ وہ دھیرے سے مسکر آیا تو مجھے تابندہ کی حیرت کی وجہ سمجھ میں آ گئی جو آپ میں بینا دیکھے بھی نادیا اینی اور سارا کے چہروں پہ منتقل ہوتی محسوس کر سکتی تھی سمرہ اگر آپ فارغ ہیں تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آ سکتی ہیں اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بینا کسی پسو پیش کے پوچھا تو ان چاروں کی پھٹی ہوئی آنکھیں مجھ پہ آن ٹھہری ان چاروں کے تاثرات مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پل کے لیے کنفیوز کر گئے تھے جی تھیرے سے کہتی ہوئی میں اٹھ کڑی ہوئی میں ابھی آتی ہوں وہ کھٹھاتے ہوئے میں نے ان چاروں سے کہا تو ان سب کے لبوں پہ مائنے کیس سی مسکراہت درائی شور کہو تو اگلے پیریٹ میں ہم تمہاری اٹیننس لگوا دیں تابندہ نے مجھے دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا تو میں اسے کھوٹتے ہوئے اویس پسر کے ساتھ چل دی کیسی ہیں آپ لائبریری کی سیڑھیوں پہ بیٹھتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا تو میں ایک نظر اس کے تھکے تھکے سے چہرے پہ ڈالتے ہوئے قدرے فاصلے پہ پیٹھ گئی میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے بس بابا کو اچانک اسپطال ایڈمٹ کرنا پڑ گیا ان کی شکر بہت ہائی ہو گئی تھی وہ دھیرے سے بولا تو میں پریشان ہو گئی اوہو اب کیسی طبیعت ہے ان کی بہتر ہیں پہلے سے میں آج اسی سلسلے میں یونیورسٹی آیا تھا کہ ہیڈ آف تی دیپارٹمنٹ سے بات کر کے انہیں اپنی پرابلم بتا سکوں میں نے چند دنوں کی مزید چھٹی لی ہے لیکن اس طرح تو آپ کا بہت حرج ہو جائے گا آپ پہلے ہی خاصے لے جائے ہیں اس کی بات سن کے میں پریشانی سے بولی تو وہ بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا کیا کیا جا سکتا ہے بابا میرے بغیر ایک منٹ رہنے کے لیے تیار نہیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات پوچھوں اس کی بات پہ میرے ذہن میں وہی بنیادی سوال ایک بار پھر سر اٹھانے لگا تو میں نے قطرے جھچکتے ہوئے وہ ویس سے پوچھا جی پوچھیں وہ ہلکی سی مسکرہہٹ کے ساتھ گویا ہوا یوں جیسے اسے علم تھا کہ میں کیا پوچھنے والی ہوں آپ کی فیملی میں کیا آپ دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دھیمے لہچے میں سبسار کیا تو وہ رسان سے بولا کیوں نہیں سب ہیں تو پھر آپ دونوں یہاں اکیلے میں نے الچ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بوچھل سے انداز میں مسکرہ دیا ایکچلی بابا میرے نانا ہے میری مدر اپنے پیرنس کی ایک لوتی اولاد تھی شادی کے بعد بابا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر امریکہ میں بزنس سٹارٹ کیا تو کچھ عرصے بعد مجھے اور ماما کو بھی اپنے پاس بلا لیا پھر رفتہ رفتہ میرے دونوں چچا بھی امریکہ آ گئے تینوں پھپو کی شادی اور دادہ دادی کی ڈیتھ کے بعد پاکستان سے ہمارا تعلق صرف بابا اور نانو کی حد تک رہ گیا تھا پھر اچانک ماما کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ان کی اچانک موت کا نانو نے اتنا غم کیا کہ محض ایک سال بعد نانو بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں ان کے جانے کے بعد بابا بلکل اکیلے پڑ گئے مگر انہوں نے اپنے غم کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ مجھ سے بھی نہیں جسے وہ اپنا بیٹا مانتے تھے لیکن میں چونکہ خود ان کی طرح اپنی عزیزت جان ہستی کے چھن جانے کے قرب سے گزر رہا تھا اس لیے بینا کچھ کہے سنے بھی ان کے دکھ کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا جو اپنی شریک سفر کے ساتھ ساتھ اپنی اکلوتی اولاد کے چلے جانے کا بھی ام جھیل رہے تھے بابا اس طوران دوسری شادی کر کے نئے سوی سے زندگی کا آغاز کر چکے تھے وہ امریکہ میں رہ کر اچھے خاصے امریکن ہو چکے تھے اور میں وہاں پل بڑھ کے بھی اپنے اندر کے جذبات اور اپنی حساس طبیعت کو بدل نہیں سکا تھا پھر ایک دن بابا کے ملازم کا فون آیا بابا ہسپٹلائز تھے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں سب کچھ چھوڑ چھار کے پاکستان پہنچ گیا اور یہاں آکے میری روح کام گئی بات کرتے کرتے اس کی آواز یک لخت بھرا گئی تو میں جو ساکت پیٹھی اس کی رودات سن رہی تھی اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی ہم خوبصورت چہروں اور آلیشان گھروں میں رہنے والوں کو دیکھ کر عموماً یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی میں کوئی کمی کوئی غم نہیں لیکن تب ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اگر قسمتیں صورت اور دولت کی محتاج ہوتی تو شاید کوئی خوبصورت آدمی کبھی کسی دکھ کی شکل تک نہ دیکھتا اور کوئی کم صورت انسان کبھی قسمت کابل ہوا تھا کہیں سے بھی اس چاندار اور روپو تب تبے والے ڈی آئی جی وحید ریاض سے نہیں مل رہا تھا جن کی پوری زندگی ہمت و شجاعت کا مو بولتا ثبوت رہی تھی مگر اب جو تنہائی سے ہار گئے تھے اکیلے مرنے سے در گئے تھے اور تب زندگی میں پہلی بار مجھے انسان کی حقیقت اور اس دنیا کے پانی ہونے کا احساس ہوا تھا اپنے آنے والے وقت کا احساس ہوا تھا جب اس بستر پہ میں نے ہونا تھا اور چونکہ میں مرتے وقت اپنے بچوں اپنے پیاروں کا ساتھ چاہتا تھا اس لیے میں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا میں نے ان کے بڑھاپے کو سہارہ دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کل کو میرے کمزور وجود کو کوئی توانہ کنتھا مل سکے پھر آئے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی نم آنکھوں کا زابیہ بدل لیا تو میں جو اپنے آنسوں کو چھلکنے سے روک نہ سکی تھی آہستگی سے چہرہ جھکا گئی اس کی عمر کا کوئی نوجوان اس طرح بھی سوچ سکتا ہے میں حیران تھی ہمارے ملک کے کتنے ہی نوجوان اپنے ماں باپ بہن بھائی گھر بار ہر چیز امریکہ افریقہ پہ قربان کرنے کے لئے تیار تھے اور ایک یہ تھا جو ایک پوڑھے کی تنہائی سے خبرا کے یہاں بھاگ آیا تھا پتہ نہیں یہ نادان تھا یا وہ میں سچ مجھ سمجھنے سے قاصر تھی پندرہ بیس منٹ کی وہ مختصر ملاقات سارا دن میرے ذہن میں گھومتی رہی تھی رہ رہ کے مجھے اویس کی دوہری مشکل کا خیال ستاتا رہا تھا میں اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کے لئے مجھے ممی کی اجازت ترکار تھی پھل آخر میں نے ممی کو ساری بات بتا کے انہیں اپنے خیال سے آگاہ کیا تھا میری بات سن کے وہ چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئی تھی لیکن پھر انہوں نے مجھے حفیظ ملازم کے ساتھ اس کے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی سمرہ جی میں اگلی شام میں حفیظ کو ساتھ لیے اس کے گھر چلی آئی تھی فرائنگ روم میں بیٹھی میں اس کی منتصر تھی جب اپنے اتھیان میں اندر داخل ہوتا ہو ویس مجھے دیکھ کے حیران رکھیا تھا اس کی حیرت پہ میں مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیسی طبیعت ہے اب بابا کی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں اس نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میرے مقابل نشست سبھالی اس کے چہرے پہ خوشکوار سا تاثر دیکھ کہ مجھے بھی اپنے یوں اچانک آنے پہ اتمنان سا ہوا تھا میں بھی ٹھیک ہوں ایکچلی میں نے سوچا کہ بابا کا حالہ حوال پتہ کراؤں اور کچھ آپ کی بھی ہیلپ کر دوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو میرے اندازے کے مطابق وہ چونک گیا میری ہیلپ کیوں آپ کو نہیں پوچھنا کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کا کتنا کورس مس ہوا ہے میں نے رسان سے کہا تو اس کی چہرے پہ چھائی الچھن میں کچھ کھواری کھل گئی پوچھنا کیوں نہیں انفیکٹ مجھے تو پچھلے تین ماہ کی بھی کورس آؤٹلائن چاہیے لیکن میری وجہ سے آپ کو سہمت اٹھانی پڑی یہ مجھے مناسب نہیں لگتا وہ میری بات سمجھ کے نرمی سے بولا سہمت کیسی میں قریب میں ہی رہتی ہوں سو اگر میری تھوڑی سی ہلپ سے آپ کی پڑھائی کی ٹینشن کچھ کم ہو جاتی ہے تو ایسے بھی آپ کے توسط سے اگر تھوڑی سی نیکی میں بھی کم آل ہوں تو کیا مزاقہ ہے سنجید کی سے کہتے ہوئے آخر میں دھیرے سے مسکرائی تو عویس کے لب بھی مسکرائی اس کی سب سانکھوں کی چمک یک لخت پرسی گئی تھی آپ کو پتا ہے سمرہ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں مسکراتے ہوئے اس نے دھیمے لہچے میں کہا تو میں اپنی مسکرائی دبائے شانے بینیازی سے بولی مجھے معلوم ہے اب چل کے بابا سے بھی ملنے میرے جواب پہ وہ کھل کے ہستہ اٹھ کھڑا ہوا تھا چلیں اور مسکراتے ہوئے میں اٹھ کے اس کے ساتھ چل دی تھی عویس کی طرف آتے ہوئے مجھے پانچ چھ دن ہو گئے تھے بابا پہلے سے کافی بہتر تھے اس لئے عویس اب اگلے ہفتے سے یونیورسٹی واپس جوائن کرنے والا تھا ادھر مریم کی بھی اتوار کو واپسی تھی اور اگلے پیر سے وہ بھی یونیورسٹی آنے والی تھی اس دوران میری اس سے دو تین بار بات ہو مطالق کوئی بات نہیں کی تھی اور میں چاہتی تھی کہ اویس بھی اس کے سامنے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے سو آج میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں اس کے مطالق کلاس میں کسی سے بھی کچھ نہ کہنے کے لئے کہا تھا جس پہ اس نے مجھے یہ کہتے ہوئے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے اور کوئی فضول افوہ یونیورسٹی میں پھیلے اس کی اس یقین دہانی کے بعد میں آج کے لیکچرز اس سے ڈسکس کرنے لگی جب بابا لاؤنج کا داخلی دروازہ کھول کے باہر برامدے میں چلے آئے تھے انہیں باہر آتا دیکھ کے اویس اٹھ کے تیز قدموں سے ان کی جانب پڑھ گیا تھا اور پھر اہتیادن ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا لان میں چلا آیا تھا اسلام لیکم بابا ان کے قریب آنے پہ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا والیکم السلام کیسی ہو بیٹا وہ چونکہ مجھے آپ اویس کی کلاس فیلو کی حیثیت سے پہچان لگے تھے اس لیے مجھ سے ان کا رویہ خاصہ مشفقانہ اور اپنا آئیت بھرا تھا میں ٹھیک ہوں آج جب آئی تو آیا وہ مسکراتے ہوئے شقعت سے بولے تو میرے لگ بھی کھل اٹھے بہت اچھا کیا ویسے بھی اب موسم خوشکوار ہو گیا ہے آپ کو روز تھوڑی دیر لون میں آکے بیٹھنا چاہیے میں اور اویس وک کے لیے جاتے ہیں انہوں نے ایک محبت بھرین نکاح نوازے پہ ڈالی اچھا جی وک پہ جاتے ہیں اور میرے گھر اب تک نہیں آئے میں نے انہیں مسنوی خبکی سے دیکھا تو ان کی جگہ اویس بولا تو آپ نے ہمیں کون سا انوائٹ کیا ہے محترم بابا کو کسی انویٹیشن کی ضرورت نہیں محترم میں نے اسے دوبدو جواب دیا تو وہ تیزی سے بولا اور میں آپ میں اسے دیکھتے ہوئے ایک لہسے کو رکھی سوچ کے بتاؤں گی میری شرارت پہ جہاں اویس نے مجھے کھورا وہیں بابا بھی ہنس دیئے نہیں میں اپنی بیٹی کے گھر جل داؤں گا اور مٹھائی لے کے آنگا مٹھائی ان کی بات پہ ہم دونوں نے انہیں حیرت سے دیکھا تو وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکر دیئے ہاں اویس بیٹا تم ذرا اندر سے میرا قریب کا چشمہ دولانا انہوں نے یک لخت اویس سے کہا تو وہ انہیں کہری نظروں سے دیکھتا اٹھ کے اندر کی جانب پڑھ گیا جب کہ ان کے یوں بات پلٹنے پہ میں نے اولچ دیکھا تھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بات کیوں پلٹی میں نے بینا کسی پسو پیش کے اپنی سوچ کو زبان دی تو ان کی مسکراہت گہری ہو گئی اس لیے کہ میں اویس کو یہاں سے ہٹانا چاہ رہا تھا لیکن کیوں بابا ان کی بات میری علشن کو بڑھا گئی تھی میں بغور انہیں دیکھتی سیدھی ہو بیٹھی تمہارا کہیں رشتہ تیہ ہوا ہے بیٹا انہوں نے مجھے جواب دینے کے بجائے ایک انتہائی غیر متوقع سوال کیا تو مجھے اپنی کیوں کے ساتھ ساتھ ان کی پوری بات سمجھ میں آگئی نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں اور گردن مکینکی انداز میں نفی میں ہل گئی تو کیا تم میرے عویس کی تلہن بننا پسند کرو گی انہوں نے شقعت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کے میرا مو بھی کھل گیا آپ غلط سمجھے ہیں بابا ہم دونوں صرف اچھے کلاس فیلوس ہیں میں نے حکلاتے ہوئے سفائی دینا چاہی تو وہ رسان سے مسکر دیے میں جانتا ہوں یہ تو میری خواہش ہے پگلی مجھے اپنے عویس کے لیے تمہارے جیسی ہی اچھی اور پرکلوس بچی چاہیے تھی مگر سوچتا تھا کہ ایسی لڑکی ڈھونڈوں گا کہاں سے یہ خود تو صدا کا بینیاز ہے اسے میرے علاوہ کچھ نہیں سوچتا لیکن میں تو اس کا بابا ہوں مجھے تو اس کی فکر ستاتی ہے تم سے ملا تو یوں لگا جیسے اللہ نے میری سن لی ہو مجھ بوڑے کی مشکل آسان کر دی ہو اویس کی تمہاری بہت تعریف کرتا ہے اور مجھے یقین ہے تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش میں پوچھا تو میں مسترب سی بولی پتہ نہیں بابا میرے اس طرح پہ وہ حولے سے مسکرا دیے اچھا تسلی سے سوچو پھر مجھے جواب دینا ان کی بات پہ میں لب کارتی آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی اچھا بابا میں چلتی ہوں چھک کر بک اور بیک اٹھاتی میں کوئی کوئی سے انداز مبولی تو انہوں نے بھی بینہ کچھ کہے تھیرے سے ازباد میں سر ہلا دیا وہ اس وقت میری کیفیت سے بخوبی واقف لگ رہے تھے اپنے دھیان میکم میں جو ہی جانے کے لیے پلٹی خود سے ذرا فاصلے بے اویس کو کھڑا دیکھ تھا اور کیا کچھ سن چکا تھا اس خیال کی ذہن میں آتے ہی مجھے اپنا چہرہ کانوں کی لوگوں تک سرخ پڑتا محسوس ہوا تھا اس کی سب سانکھوں میں مسید دیکھنا میری لئے ممکن نہ رہا تو میں پلکیں جھکائے تیز قدموں سے اس کے پاس سے گزر کر آگے پڑھ گئی تھی اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے بھی مجھے نہیں روکا تھا کھڑی رات کا ایک بجا رہی تھی اور نین میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی بابا نے مجھے اس بات پہ تسلی سے سوچنے کے لئے کہا تھا اور یہاں بے چینی اور بے قراری نے میرا دامن کچھ اس طرح سے تھاما تھا کہ میں چاہ کر بھی خود کو پر سکون نہیں کر پا رہی تھی اوپر سے میرے دل کی بدلی ہوئی لے میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود سے نظریں چھرانے پر مجبور ہو گئی تھی مریم کی باتیں اس کے احساسات اویس کا متوقع رد عمل اپنے دل کی حالت ذات سب چیزوں نے مل کر دماغ میں وہ ادھم مچایا تھا کہ بلاخت تھک کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا ایسے میں موبائل کے اچانک ہونے والی بیل مجھے بہت بری تہا چھپی تھی ہیلو بنا نمبر آن میں میری کوفت اور چنچلا ہٹ کی جگہ حیرت نے لے لی اویس اور اسوہ کیا بات ہے دین نہیں آ رہی کیا میری خاموشی کے جواب میں وہ شرارت سے بولا تو میں چنچلا گئی میں سو رہی تھی میں چبا کر بولی تو دوسری جانب سے اپھرنے والی اس کی کھمبیر ہسی میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی میرے لیے یہاں آنکھیں بند کرنا محال ہے اور آپ وہاں سو رہی ہوں اتنے بے اثر جذبے نہیں میرے وہ کھمبیر لہجے میں بولا تو ایک لہجے کے لیے میری سانسیں تھم سی گئیں یہ کیا کہہ رہا تھا وہ کسی نے صحی کہا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں جو اعتراف میں کل تک خود سے بھی کرنے سے ہج کچھا رہا تھا آج بابا نے اسے اپنی خواہش کا نام دے کے جس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں سقیقت کا دل سے خائل ہو گیا ہوں انہوں نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے اور اب مجھے یہ کہنے میں کوئی چھجک نہیں کہ میں آپ کی صرف تعریف نہیں بلکہ بہت عصد بھی کرتا ہوں آپ کے نرم دل اور حساس طبیعت نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں آپ کی چانب متوجہ کر دیا تھا اور بات میں ہونے والی ہر ملاقات نے اس احساس کو مزید مضبوط کیا تھا یہاں تک کہ میں اپنے دل کو آپ کی چانب کھچنے سے روک نہیں سکا تھا آپ کی بات ہیں آپ کی ہسی حتی کہ آپ کے آنسو ہی مجھے اچھے لگنے لگے ہیں سمرہ اور میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرنے سے قبل آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں جسپوں سے بھرپور لہچے میں بولتا وہ میری ذات کو معتبر کرتا چلا گیا تو بے اختیار میری آنکھیں پھیک گئیں اویس خزر جیسا اچھا شخص مجھے چاہنے لگا تھا یہ حقیقت میری خوش نصیبی تھی وہ صرف صورت میں ہی نہیں بلکہ صیرت میں بھی بے مثال تھا لیکن مریم میں اس کا کیا کرتی جو میری بچپن کی سہیلی تھی اور جس کی پہلی نہیں بلکہ آخری خواہش اویس خزر تھا آخری اپنی سسکی کا گلہ کھونٹنے کو بے اختیار میرا ہاتھ میرے لبوں پہ آن ٹھہرا تھا جبکہ دوسری جانب میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ ویس کے انداز میں بیچینی در آئی تھی ہیلو سمرہ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا میں نے لرستے ہاتھوں سے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے موبائل آف کر دیا تھا ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے باوجود میں اگلی صبح ہی انیورسٹری چلی آئی تھی میرے لیے مزید اس تکلیف دے صورتحال سے نبتنا ناممکن ہو گیا تھا سو میں اپنے اندر پرپا شور سے فرار کی اپاہش میں یہاں بھاگ آئی تھی مگر دیپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی میرا وجود جیسے ساکت ہو گیا تھا سامنے لابی میں سیڑھیوں کے قریب ہی ویس کھڑا تھا جو یقینا میرا منتظر تھا اسے یوں اچانک اپنے سامنے پا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں تب ہی اس کی نظریں میری جانب اٹھی تھی اور وہ جو دیوار سے کندھا ٹکائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا تھا اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کے میں دس پسپ کے عالم میں لف کارٹی نظریں چُڑا گئی تھی اور اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لئے قدم اٹھاتی وہ لمبے لمبے دک پھرتا میرے مقابلہ کھڑا ہوا تھا میرے جذبوں کو جو پذیرائی آپ نے بخشی ہے اس کے بعد میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں بنا اجازت آپ کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت لے سکتا ہوں میرے جھکے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ سر لہچے میں بولتا میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا اس کے اجنبی انداز پہ بے اختیار میری آنکھوں میں چلن اتر آئی تھی تھنٹلی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے تک وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بیک کرتا ایک چھٹکے سے میرے قریب رکھا تو میں ایک نظر اس کے اکھڑے تیوروں پر ڈالتی خاموشی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی میرے بیٹھتے ہی گاڑی پراتے سے انیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تھی دہل کے میں نے اپنے ساتھ پیٹھے اویس کی جانب دیکھا تھا جو سختی سے لگ پینچے نظریں روڈ پہ جمعے ہوئے تھا وہ اس وقت کہیں سے بھی وہ نرم کو اویس خزر نہیں لگ رہا تھا جس سے میں بنا جچ کے بہت سی باتیں کرنے لگی تھی اس کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خائف کر گیا تھا تھوڑی دور جا کے ایک نسبتا پر سکون جگہ پر گاڑی ایک چھٹکے سے رکی تھی اور اگر میں جلدی سے دیش پورٹ کو نہ تھانتی تو یقینا میرا چہرہ بری طرح سامنے تکرا گیا حد کر دی آپ کے لیے اگر میرے جذبے میرا پروپوسل قابل قبول نہیں تھا تو آپ مجھے صاف لفظوں میں بنا کر دیتی بخدا میں دوبارہ کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کرتا لیکن یوں بغیر کچھ کہے کال دسکنیک کر کے موبائل آف کر دینا نہ صرف میرے جذبوں کی بلکہ میری ذات کی بھی تظلیل ہے کوئی غیر یہ حرکت کرتا تو شاید مجھے تکریف نہ ہوتی لیکن آپ کو میں دل ہی دل میں اپنا سمجھ نے لگا تھا جس کا میری نظر میں بہت اچھا امیش تھا آپ نے یہ حرکت کر کے حقیقت مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے مجھے رہ رہ کے اس لمحے پہ افسوس ہو رہا ہے جب میں نے اپنے جذب آپ پہ آیا کرنے کا پیصلہ کیا تھا میری جانب رکھ مورتے ہوئے اس نے شدید غصے کے عالم میں بولنا شروع کیا تھا مگر آخر میں اس کی آواز شدت جذبات سے مدھم ہو گئی تو میں جو ساکت بیٹھی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پہ پھیلتے درد کو دیکھ کر میں اختیار نظریں چھکا گئی میں نے سوچا تھا کہ زندگی کے سفر میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے شریک سفر ثابت ہو سکیں گے لیکن آپ نے میری سوچ کو دکیا اس خیال کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ کل رات مجھ پہ اپنی بیزاری ظاہر کرنے کو فون بند نہیں کرتی بلکہ اچھے دوستوں کی طرح مجھ سے اپنی فیلنگ شیئر کرتی یا پھر میں ہی خوش پہن تھا جو آج تک آپ کو اپنا دوست سمجھے ہوئے تھا ورنہ آپ تو شاید محض اپنی ہمدردانہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوکے میری مدد کر رہی تھی بات کرتے کرتے اس کا لہجہ اس سحسائیہ رنگ اختیار کر گیا تو میں بل بل آو ٹھی اب آپ سیادتی کر رہے ہیں ویس میں نے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی ہلک میں اتارتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں پہ ایک تنزیہ مسکراہ تر آئی سیادتی اور رات جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اسے آپ کیا کہیں گی دیکھیں سمرہ میں کوئی امی چور بچا نہیں جو لوگوں کے رویے سے ان کے دلوں کی بات نہ سمجھ سکھوں میرے لیے میری عصت نفس سب سے بڑھ کر ہے کسی کا احسان لینا یا کسی کے ساتھ رسمی یا مو دکھا بات مکمل کرتا وہ ایک تیز نظر مجھ پر ڈالتا ہوا رکھ مور کر کاری سرارٹ کرنے لگا تو میرا زب بھی جواب دے گیا اور مجھے بھی کسی ایسے شخص سے تعلق رکھنے کا کوئی شوق نہیں جو میری نیک نیعتی اور بلوس کو احسان اور ترس کا نام کیا تو پھر اپنے کہے پہ ٹائم رہنا سیکھو اس کے یوں اچانک چلا اٹھنے پہ میں ایک لحسے کو سہم گئی تھی مگر اگلے ہی پل میرا غصہ اوٹ کر آیا تھا میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی میں اپنی کہی کسی بات سے مکر رہی ہوں اس نے بہاواز بلند جواب دیا تو اس کے آنکھوں سے لپکتے شولوں میں اضافہ ہو گیا ہاں تو پھر کہو نا کہ میری انسلٹ کر میری محبت کو ٹھکرا کے تمہیں کوئی ملال کوئی شرمن کی نہیں ہے حد سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ میں نے یہ سب اپنی خوشی اپنی رضا سے نہیں کیا اس کے الزام پہ میں نے تڑپ کے دوب دور اعتراف کیا تو ایک پل کے لیے میرے لفظوں نے اس ساکت کر دیا جب میں اپنے موز سے نکلنے والے اس غیر ارادی جملے پہ لب پھینچے رخ موڑ گئی تھی لیکن اس کے باوجود میں خود پہ جمی اس کی نگاہیں بہ آسانی محسوس کر رہی تھی کیا میں تمہاری مجبوری پوچھ سکتا ہوں جن لمحوں کے توقف کے بعد اس کے آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو اس میں پہلی سی تندیم مفقود تھی میری دوست مریم میں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے سچ بتانے کی ٹھان لی تھی مجھے معلوم تھا کہ میرا جواب اسے حیران کر دے گا کیونکہ وہ تو شاید کسی منگنی یا ازاد برادری یا ایسی ہی کسی دوسری مجبوری کو سوچے ہوئے ہوگا اور وہ ہی ہوا تھا کیا اس کے آواز کیا کروں والے تاثرات دیکھ کے میں ایک لحظے کو خاموش ہو گئی تو یہ کہ میں اس کی آخری خواہش کو اس کی عذیت بڑھانے کا سامان نہیں بنا سکتی کیا مطلب اس نے علج کر میری جانت دیکھا تو میں بے اختیار اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی مریم مریم کو برین ٹیومر ہے اور وہ محض چند ماہ کی مہمان ہے بات کرتے ہوئے میری آواز اور آنکھیں دونوں بھرائیں تو میں خود پہ قابو پانے کو نظریں چھراتے ہوئے وین سکرین سے باہر دیکھنے لگی آپ مجھے چاہنے لگے ہیں مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں یہ احساس میرے لیے بہت خوشکن بہت تلفریب ہے لیکن فیلحال میرے لیے آپ کے پروپوزل کو قبول کرنا ممکن نہیں میری واحد سہیلی میری بچپن کی دوست جس کے عمر پھر کے خواب آرچوں اور خواہشات پہلے ہی تل تل مرنے کے عذیتناک احساس میں کچل ڈالی ہیں اس نے بڑی حسرت سے آپ کے خواہش کی ہے اور مجھ میں اتنی حمد نہیں کہ میں اس کی بچھتی آنکھوں کا خواب نوچ کر اپنی آنکھوں میں سجال میں چھپ کر بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتی ہو ویس اس کے آخری دنوں میں پھوٹ کر رو پڑی تھی مجھے اس بات کے کوئی پروا نہیں تھی کہ مجھے یوں روتا دیکھ کے اویس مجھے جذباتی قرار دے رہا تھا یا پاگل میرے لئے اگر کچھ اہم تھا تو خود سے نظرے ملانا اپنی ذات کے آگے سرک روح ہونا اور سرک کہا تھا سمرہ تم بہت اچھی نہیں بلکہ بہترین لڑکی ہو میرے لئے فیلحال یہی بہت ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو باقی رہا اقدار محبت تو اس کے لئے تو ایک عمر پڑی ہے اپنے شانے پہ اس کے مضبوط ہاتھ کا احساس ہوا تو بے اختیار میری آنکھوں سے بہتے آنسوں میں تیزی درائی تھی وہ میرے احساسات کو سمجھ گیا تھا یہ میرے لئے بہت بڑی بات تھی میرے نصیب میں اللہ نے زندہ انسانوں میں سے زندہ انسان لکھ دیا تھا مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا کیسی ہو تم میں نے تمہیں اس بلکہ اپنے علاج کے لئے گئی تھی اس کی والحانہ محبت میں نے بھی اسے کرم جوشی سے خود سے کلے لگا لیا تھا میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا اس سے الہتہ ہوتے ہوئے میں نے آف فائٹ سکاب کے حالے میں اس کے کملائے ہوئے چہرے کا بہت جائزہ لیا سے گزر کر آ رہی تھی مگر لبوں پہ کھیلتی مسکرہ ہٹ اور لہجے کی کھنک میں رتی برابر کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی اتنی حمد اتنا حوصلہ اس میں کہاں سے آ گیا تھا میں اکثر سوچا کرتی تھی اس کی نصریں خود پہ مرکوز پا کہ میں نے اپنے تاثرات کو چہرے پہ آنے سے رکھتے ہوئے نورمل لہجے میں سب سار کیا وہاں سب ٹھیک رہا پتہ نہیں اس کی بیماری علاج ڈاکٹرز ان سب کے بارے میں بات کرنا میرے لئے اتنا مشکل کیوں ہو جاتا تھا ہاں سب ٹھیک ہی تھا وہ پھیکی کسی مسکرہ ہٹ کے ساتھ کوئیا ہوئی تو ایک لمحے کے لئے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں مسید کیا پوچھوں درد تکلیف موت ان میں سے کچھ بھی تو قابلے سے کرنا تھا میری اس مشکل کو اس نے خود ہی آسان کر دیا پھر رویس سے تمہاری ہیلو ہائی ہوئی اس نے تجسس سے پوچھا تو میں دھیرے سے مسکرہ دی کافی دفعہ بلکہ اب تو ہماری ہلکی بھلکی بات چیت بھی ہونے لگی ہے ہی تم نے اسے میرے بارے میں بتایا ہاں میرے جواب پہ اس کے لبوں کے ساتھ چہرہ بھی کھل اٹھا پھر آج جب وہ آئے تو اسے مجھ سے ضرور ملوانا اس نے چہکتے ہوئے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے اسفات میں سر ہلا دیا مگر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی پہلے پیریٹ کے بعد جب پندرہ منٹ کا بریک آیا تو ویس خود ہی ہم دونوں کے پاس برامدے میں چلا آیا اس روز گاڑی میں میں اسے بتا ہیں آپ ہمارے قریب آنے پہ وہ مجھ سے شایستکی سے مقاطب ہوا تو مریم جو پہلے ہی اسے ہماری جانے بات دیکھ کے دبے دبے پر جوش انداز میں مجھے مطلع کر چکی تھی کنفیوز سی نظریں چڑھا گئی والیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں میں نے سنبھل کر دھیمی سے مسکرا ہٹ کے ساتھ جواب دیا تو وہ ایک سینہ چھوڑ کے وہیں ہمارے قریب سیڑھیوں پر پیٹ گیا اللہ کا شکر ہے مجھ سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں مریم پر جا ٹھہری اگر میں غلط نہیں تو یہ یقینا آپ کی فرنڈ مریم ہے اس کی بات آپ نے کیسے پہچانا آپ کے چہرے سے آج آپ خاصے خوش اور مگن ہیں اور یہ کمال سوائے مریم صاحبہ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہم دونوں بھی ہزدین صحیح کہا ہم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے جادو یہ پیکٹ رکھتی ہیں اینی ہاؤ آپ تو اسے پہچان ہی چکے ہیں اور مریم یہ ہیں ہمارے نئے کلاس فیلو اویس فزر میں نے اس کی خواہش کے این مطابق اسے باقاعدہ طور پر اویس سے متعرف کروایا نیا تو نہیں اب تو پرانا ہو چکا ہوں بہرحال دیر سے ہی سہی لیکن آپ سے مل میری مسکراہت گہری ہو گئی تھی مجھے بھی آپ کو یہاں ایجس ہونے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اس نے اویس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مقصوص پھہرے ہوئے لہجے میں سب سار گیا بلکل بھی نہیں ان فیکٹ مجھے ہمیشہ اپنایت کا زیادہ احساس پاکستان میں ہوتا ہے باہر تو سب اپنا ہو کر بھی اپنا نہیں لگتا اویس سنجید کی سے بولا تو مریم مسکراتے ہوئے بولی مجھے بھی پاکستان کے علاوہ رہنے کے لیے کبھی کسی مرک نے اپیل نہیں کیا ہاں کھومنے پھرنے کے لحاظ سے دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا دیکھی جائے لیکن رہنے کے لیے صرف اپنا مل وہ کیا شیر ہے کہ کھوم پھر کر اسی کوچے کی طرف آئیں گے دل سے نکلے بھی اگر ہم تو کہاں جائیں گے اگلا مصرہ پہ اختیار اویس نے مکمل کیا تو میں نے چونک اویس کی جانب دیکھا ہی کسرا وہ ستائشی انداز میں مریم سے مخاطب ہوا تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے تینک کہتی اس کے شاعرانہ زوق کے بارے میں سوال کرنے لگی اور چونکہ مجھے شیر و شاعری سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی اس لیے میں خاموشی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے سننے لگی جو خاصے زوق و شوق سے اپنے پسندیدہ موضوع پہ بول رہے تھے سمرہ آپ کے فیوریٹ شاعر کون سے ہیں اچانک ویس نے مجھ سے سوال کیا تو میں ایک لمحے کے لیے کر بڑھا گئی میری صورت دیکھ کے مریم پہ اختیار اپنی مسکراہت چھپا گئی مجھے شاعری پسند نہیں میں نے کلاس کے کسی نکم میں بچے کی تہاں نظریں چڑھاتے ہوئے ٹھیلے چلہچے میں چوار دیا کیا ویس کی تاچو پھری آواز پہ جہاں میں نے شرمن کی سے اس کی جانب دیکھا تھا وہیں مریم کھل کے ہسی تھی اس کی ہسی کے جلترنگ نے ہم دونوں کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا ہم تینوں کی دوستی کی تکون بہت تیزی سے تشکیل پائی تھی حیرت انگیز طور پر عویس اور مریم کی سوچ پسند نا پسند بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتی تھی اس ذہنی ہم آہنگی نے انہیں بہت جلد ایک دوسرے کا اچھا دوست بنا دیا تھا مریم اویس کو اپنے قریب پا کے بہت خوش تھی اور میں اس کی خوشی میں خوش تھی اویس جو پہلے پہل شاید میری خاطر یا پھر انسانی ہمدردی میں مریم سے دوستانہ انداز میں بات اس سے اچھی بات پھلا اور کیا ہو سکتی تھی مریم کے سامنے اویس نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو میری پوزیشن اس کے سامنے آفورٹ کر دی تھی ہاں لیکن کبھی تنہائی میں یہ اکثر ہونے والی فون کالز میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کیے بنا نہیں رہتا تھا اور گو کہ میں اس کے جذبات کا اسی شتت سے جواب دینے سے ہج کچاتی تھی لیکن اندر ہی اندر اس کا ہر اقرار محبت میرے دل کو اپنے قسمت پہ نازا کیے جاتا تھا مریم اب بھی مجھ سے اویس کے مطالق اپنی پسندید کی شیئر کرتی رہتی تھی اور میں ایک اچھی دوست کا کردار نبھاتے ہوئے اس کا ہر احساس اپنے اندر سموتی چلی جاتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ کس راہ کی مسافر ہے اس لیے اس نے بھی ناصرف ویس کی ہمراہی کے خواب کو دوستی کے رشتے تک محدود کر دیا تھا بلکہ لیکن ہم ایک دوسرے کے اتنے مزاج آشنا تو تھے ہی کہ کسی گھر بڑ کا اندازہ کچھ کہے سنے بنا بھی لگا سکتے تھے لیکن وہ اپنی پریشانی مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی یہ بات علچن کا باعث تھی مگر میری اس علچن کا سرہ کیوں میرے ہاتھ تھا اس لیے اس نے آج چھٹی کی تھی مریم آج صبح سے ہی خاصی چھپ چھپ سی تھی اس کی طبیعت کے پیش نظر ہم تیسرا پیر پنگ کر کے لون کی طرف جا رہے تھے جب لابی کر کر کے دیپارٹمنٹ سے باہر آتے ہوئے مریم کو اس زور کا چھکر آیا تھا کہ میرے باسوں میں چھولتی سمین پہ کرتی چلی گئی تھی بیختیاری کے عالم میں بلند ہونے والی میری چیخوں نے درو دیوار کو ہلا ڈالا تھا دواؤں کے زیر اثر سوئی ہوئی مریم کے چہرے پہ نکاح ٹالتے ہوئے میں گہری سانس لیتے ہوئے کمرے میں موجود اس کی امی اور بہن کی طرف دیکھا تھا جو متفقر سے بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی گو کہ اس کی حالت اب بہت بہتر تھی لیکن اس کی سچانک بے ہوشی نے سبھی کے قدموں تلے سے سمین نکال دی تھی یونیورسٹی سے اسے سیدھا اسپتال کی امرجنسی میں انہیں میں نے راستے میں ہی فون کر ساری صورتح حال سے آگاہ کر دیا تھا تاہر انکل نے اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے ملنے کے بعد فوراں لاہور میں موجود ان ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تھا جن کے زیر علاج مریم تھی اتفاق سے وہ پنڈی میں ہی موجود تھے ساری صورتح حال جاننے کے بعد وہ فوراں مطلوبہ اسپتال چلے آئے تھے ان کے آنے پہ سب نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا ڈاکٹر پاشا نے آتے ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا جس کے بعد مریم پھوش میں آگئی تھی اور سے توفان کے گزر جانے کے بعد ہر زی نفس پہ خاموشی اور تھکن چھا جاتی ہے میں اب بیس کو فون کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن ڈاکٹر پاشا کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کے مجھے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا تھا ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے جبین آنٹی ایک بار پھر سے سسک اٹھی تھی انہیں روتا دیکھ کہ میں اور زارہ بھی رونے لگی تھیں ہم سب کو تسلی دیتے ہوئے وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئے تھے کچھ دیر آنٹی کے بے قراری سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دینے کے بعد انہوں نے مریم کے مطالق آنٹی سے ایک آج سوال کیا تھا اور اس کے بعد جون ہنے پوچھا تھا وہ مجھے ایک پل کے لیے ساکت کر گیا تھا یہ ویس کون ہے مجھ سست تاہر اور جبین آنٹی سمیت زارہ بھی علج کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی ہم تو کسی اوویس کو نہیں جانتے ڈاکٹر سہا آنٹی کے اولجن بھرے چہرے نے جہاں ایک لہسے کو ڈاکٹر پاشا کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا وہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی لیکن آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آنٹی نے اسی اولجن بھرے انداز میں سوال کیا تو ڈاکٹر پاشا ایک نظر مجھ پہ ڈالتے ہوئے بولے یہ بچی کون ہے اور میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی یہ مریم کی بچپن کی فرن ہے سمرا یہ ہی اسے آج انویسٹی سے اسپتال لے کر آئی تھی آنٹی کے جواب پہ انہوں نے دھیرے سے اسپات میں سر ہلایا تو میں تھک تھک کرتے دل کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھنے لگی دیکھیں مریم کی جو کنڈیشن ہے اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کا ذہنی دباؤ یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسے مریضوں کے ذہن اور آساب پہ پہلے ہی اپنی بیماری کا بہت بوجھ ہوتا ہے ایسے میں ہلکہ پھلکہ سا بھی بیرونی پریشر ان کی حمد اور حوصلے کا بہت بڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے اور یہی آج مریم کے ساتھ ہوا ہے وہ متفکر سے گویا ہوئے تو آنٹی بے قراری سے بولی لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے تو ہمیشہ اس بات کا بہت خیال رکھا ہے کہ مریم کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو میں جانتا ہوں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے مسئل مسائل اس کے ساتھ لگے ہی رہیں گے دکھ سکھ خواہشات آرزویں یہ سب زندگی کا حصہ ہیں اور مریم کوئی ہم سے الگ تو نہیں میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی آپ پلیس کھل کر بات کرے نا ڈاکٹر صاحب کی بات پہ جبین آنٹی تھا کہ ویس کون ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہے اور مریم کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے تاہر صاحب کے بجائے آپ سے بات کی میں نہیں جانتا کہ آپ اس معاملے تک کیسے پہنچیں گی لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ مریم کی اس پریشانی کو جتنی جلدی ہو سکے دور کر دیں کیونکہ ٹینشن مریم کے لیے کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں انہوں نے کھل کر بات بیان کر ڈالی تو آنٹی کے ساتھ سارہ کو بھی جیسے سام سون گیا جب کہ میری دو کارٹو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو چلی تھی وہ ویس کے لیے مریم کے خاموش محبت کب اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ اس کے تھکے ہوئے آساب ان شدت وں شدت سے احساس ہوا تھا مگر میں تو بے بس اور لا چار نہیں تھی مجھے تو ہر نعمت پہ اپنی بیمار دوست کے لیے کچھ نہ کچھ کر نا تھا سو دل ہی دل میں کچھ سوچتی ہوئی میں ڈاکٹر صاحب کے باہر جاتے ہی پریشان حال بیٹھی آنٹی اور زارہ کے قریب چلی آئی تھی اویس کون تھا میں دھیمے لہچے میں انہیں بتانے لگی تھی کیا میری بات ابھی موں میں ہی تھی کہ اویس نے بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے ٹوک دیا میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے گھر پہنچی تھی مجھے یوں تو اس کی پریشانی حد سے سوا ہو گئی تھی میری بات سن کے وہ فورا میرے ساتھ آسپٹل جانا چاہتا تھا مگر جب میں نے اسے ڈاکٹر پاشا کی بات بتاتے ہوئے مریم کی سچانت بے ہوشی کی وجہ بتائی تو اس کا چہرہ پک ہو گیا لیکن جب اسے وہ پتا چلا جو میں آنٹی اور زارہ سے کہہ آئی تھی اور جو میں اسے سمجھانے کے لیے یہاں تک آئی تھی تو اس کا پورا وجود جیسے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا تم پاگل تو نہیں ہو گئی میری جانب دیکھتے ہوئے اس کی بیشانی شکن آلود ہو گئی تھی اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ان لوگوں سے کیوں کہی میں جانتی ہوں کہ مجھے پہلے تم سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن اویس مریم کے لیے اس حالت میں کسی بھی قسم کی پریشانی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے ڈاکٹر پاشا نے صاف لفظوں میں اسے ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا ہے اور تم نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس کی امی اور بہن کو یہ کہہ دیا کہ اویس اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ غصے سے بولا تو میں بھی چنج لگئی ہاں تو کیا کہتی کہ آپ کی بیمار بیٹی جس اویس نامی شخص کو بے ہوشی میں بکارتی رہی ہے وہ اس کی یک طرف خاموش محبت ہے اور یہ کہ آنٹھی چاہے جو بھی کر لیں جتنا بھی علاج کر والیں وہ کم از کم اس واملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی فگار سیک اویس وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے تل تل مر رہی ہے تمہاری لاحاصل محبت نے اسے وقت سے پہلے بستر سے لگا دیا ہے ایسے میں اگر تمہارا اقرار محبت اس کے بے جان ہوتے وجود میں چند دنوں کے لیے نئی روح کھونک دے تو کیا برا ہے برا ہی ہے وہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے سمرہ اور میں اسے جھوٹا اقرار محبت کر اس کے پاکیزہ جذبوں کا مزاق نہیں اڑا سکتا میں اسے اور اس کی فیملی کو اتنا بڑا تھوکہ نہیں دے سکتا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے پلیز مجھے فورس مت کرو میری بات کے جواب نے وہ دو ٹوک لہچے میں بولا تو میں چند لمحے اسے سے دیکھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے نہیں کروں گی فورس لیکن اگر تمہاری اس خاموش محبت نے اسے کل کے بجائے آج قبر میں اتا دیا نا تو بیز اس کے جنازے میں آنے کی فورمیلیٹی مت نبھانا اس کے چہرے پہ ایک دخ نکاح ڈال بھی میں پلٹ کے دروازے سے باہر نکل آئی تھی وہ اتنے نازک موقع پہ سچ جھوٹ کا بکھیڑا کیسے کھڑا کر سکتا تھا فورس ٹیشن کے مارے میری آنکھوں سے سیلے روان جاری ہو گیا تھا اگلی صبح میں ممی اور پاپا کے ساتھ ہسپٹل گئی تھی چونکہ میں نے یونیورسٹی سے تین دن کی چھٹی لی تھی اس لیے ان دونوں کے جانے کے بعد میں تسلی سے مریم کے پاس رک گئی تھی وہ اب کل سے بہتر تھی مگر ایک عجیب سے خاموشی تھی جس نے اس کی ذات کا اہاتہ کر رکھا تھا اور میں اس کا حال دل جاننے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی ممی اور بابا کے جانے کے بعد آنٹی نے مجھے ایک جانب لے جا کر اویس کی بابت پوچھا تھا کہ میری اس سے بات ہوئی تھی یا نہیں کیونکہ اویس کے متوقع عدی عمل کو سوچ دے ہوئے میں نے کل ہی آنٹی اور زارہ کو اس کے اور مریم کے مطالب بتا کے یہ بہانہ کر دیا تھا کہ وہ پچھلے دو دنوں سے لاہور گیا ہوا ہے سو آج جب انہوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں مایوسی سے نفی میں سر ہلانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکی تھی کاش کے عویس میری بات مان جاتا تو آج مریم کے چہرے پہ رنگ ہی کچھ اور ہوتا مگر شاید اس کے نصیب میں سختیاں کچھ زیادہ ہی تھی بس یار اور نہیں پیا جا رہا میں مریم کو سوپ پلا رہی تھی چب آدھا پیالہ پینے کے بعد ہی اس نے بنا کر دیا تھا تھوڑا سو اور بھی لو میں نے نرمی سے اسرار کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتی پست پر رکھے تکیے پر سر ٹکا گئی تھی میں پیالہ زارہ کے حوالے کر آنٹی کے پاس آکھڑی ہوئی تھی جو مریم کو دوپہر میں دی جانے والی دوائیں الگ کر رہی تھی تب ہی دروازے پہ دستک دے کے کوئی اندر تاقل ہوا تھا اور ہم چاروں جو اپنے دھیان میں دروازے کی جانب متوجہ ہوئی تھی نو وارد کو اندر آتا دیکھ کے چھٹک گئی تھی جی سارہ نے سوال یا نظروں سے سامنے کھڑے اجنبی کی طرف دیکھا تو مریم دھیرے سے سیدھی ہو بیٹھی آئیں اویس امی یہ ہمارے کلاس پہلو ہیں اور جبین آنٹی کے سات سارہ کی آنکھوں میں بھی بے اختیار ستائش ترائی کی جبکہ میں نے خفکی سے اسے دیکھتے ہوئے سینے پہ ہاتھ پاندھ لئے تھے اسلام اکم آنٹی وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ گویا ہوا تو جبین آنٹی اس کی جانب پڑ گئی وآلیکم السلام کیسے ہو بیٹا میں ٹھیک ہو آنٹی معذرت چاہتا ہو مجھے لاہور سے کب آئے میں نے اپنی تمام تر خفکی بھولائے اسے تیزی سے ٹوک دیا تو عویس کے ساتھ ساتھ مریم نے بھی مجھے چونک کر دیکھا صبح آیا ہوں لمحے کے توقف کے بعد وہ سنبھلتے ہوئے بولا تو میں نے اندر ہی اندر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر محول کرتے ہوئے نرمی سے بولی تو عویس کے چہرے پہ چھائی سنجید کی میں اضافہ ہو گیا ایک کڑی نگاہ مجھ پہ ڈالتا وہ مریم کے قریب جا کھڑا ہوا تو میری نظریں پہ اختیار اس کے نچلے لب پہ جا تھیری جسے وہ اس ترابی کیفیت میں تھیرے تھیرے کچل رہا تھا وہ اس وقت آنٹی اور زارہ کے سامنے کتنا آفور محسوس کر رہا تھا میں اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی کیسی ہو تم وہ تھیرے سے بولا تو مریم کے چہرے پہ چھائی تھکن میں مجھے یک لخ اضافہ ہوتا محسوس ہوا ٹھیک ہو آپ سنائیں بابا کیسے ہیں اس نے ندھال سے انداز میں سر تکیے پہ ڈالتے ہوئے پوچھا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا کیا وہ ویس کو مریم کے چہرے پہ چھائی بیبسی میں لپٹی محبت نظر نہیں آ رہی تھی وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا وہ بھی ٹھیک ہیں سنجید کی سے کہتا وہ خاموش ہو گیا تو میرا دل چاہا کہ میں اسے چھنجھوڑ کر رکھتوں میرے لئے مسید یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو میں بے اختیار زارہ کو پکار بیٹھی چلو زارہ باہر دیکھ کر آئیں ڈاکٹر پاشا آئے ہیں یا نہیں میں نے ایک سرد نظر اویس پر ڈالتے ہوئے زارہ کی طرف دیکھا تو وہ اسے میری جانب سے اشارہ سمجھ کے اس پات میں سر ہلا گئی جبکہ آنکھ کے کونے سے اویس کو لگ پھینستہ دیکھ کے مجھے اپنے اندر تھیروں سکون اترتا محسوس ہوا تھا تم یہیں رکھو سمرہ بیٹا میں زارہ کے ساتھ جا کے دیکھتی ہوں میرے سکون کو آنٹی کے جملے نے اگلے ہی پل ختم کر ڈالا تو مجھے ناچار وہاں رکھنا پڑا لیکن ان دونوں کے کمرے سے نکلنے کے چند لمحوں بات ہی میں مریم کی پروا کیے بینا اویس پہ ایک قہر بھری نظر ڈالتی تیز قدموں سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی تھی تقریبا دس منٹ بعد کمرے میں واپس آئی تو اویس جا چکا تھا اور مریم آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے لیٹی تھی وہ کہیں رو نہ رہی ہو اس خیال کے آتے ہی میں سرط سے اس کی جانب پڑھی تھی مریم پریشانی سے اسے پکارتے ہوئے میں نے نرمی سے اس کا بازو چھوا تو وہ آہستگی سے اپنا بازو ہٹاتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اس کے خوش کانکھیں دیکھ کر پی اختیار میں نے اتمنان بھرا سانس لیا تھا اویس کب گیا اس کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے بات بناتے ہوئے پوچھا لیکن وہ میرے سوال کو نظر انداز کیے ایک ٹک میری طرف دیکھے گئی تو مجھے پریشانی نیا آن کھیرا کیا ہوا میں نے علج کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اپنی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی اویس لاہور کب گیا تھا اس کے سوال پہ میں ایک لمحے کو گڑ بڑا سی گئی پتہ نہیں اویس نے اس بارے میں کیا کہا تھا لیکن چونکہ اس نے تھوڑی دیر قبل میری پتایا کہ وہ کسی ارجنت کام کے سلسلے میں لاہور کے لیے نکلا ہے پھر اسے میرے بارے میں کیسے پتہ چلا اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اس کے انداز مجھے اندر ہی اندر چھٹکا گئے تھے لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا یار صبح میں نے اسے پہچے میں کہا تو میرا دل تیزی سے ٹوک کر رکھا یاللہ کہیں اویس نے اسے سب کچھ پتا تو نہیں دیا ہال کر سوچتے ہوئے میں نے اس کے بے تاثر چہرے کی جانب دیکھا کیا یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کیا میرے سنسناتے ہوئے دماغ نے دو سیکنڈ لیے تھے اس غیر متوقع بات کو سمجھ میں آئی تھی میرا مو مارے بے یقینی کے کھل گیا تھا اویس نے بلا میری درخواست مان لی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اوہ گوڑ اویس خزر تم سے اظہار محبت کر کے گیا ہے خوش گوار حیرت کے زیرہ سر میں نے اگلے ہی پل جوش سے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ ویس سے میری ناراضی لمحوں میں ہوا ہو گئی تھی تم خوش ہو رہی ہو اس نے چھٹک کر میری جانب دیکھا کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا میں نے مسلوی کبکی سے اس کے آنکھوں میں چھانگا بلکہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں موں پہ بارہ بجا رکھے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا کوئی پھلا اس حد تک کیسے جا سکتا ہے وہ مجھے دیکھتے ہوئے تھیرے سے بولی تو میرے لبوں پہ بھرپور مسکراہ ہٹان ٹھہری جا سکتا ہے بلکل جا سکتا ہے بشرت یہ کہ اس کے جذبات سچے ہوں اور نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو تم نے کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ تمہاری خاموش محبت یوں رنگ لائے گی کہ اویس خزر خود چل کے تمہارے پاس آگ کھڑا ہوگا میں نے اس کا گمسم سچہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ آہستگی سے نفی میں سر ہلا گئی پھر اس سے اندازہ لگاؤ کہ مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے ہم چاہے جو بھی سوچتے رہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کسے اور کب وسیلہ بناتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اویس کب اور کیسے تم سے محبت کرنے لگا ان بے معنی سوالوں کو رہنے دو اور ہر بے یقینی کو اپنے اندر سے جھٹک کر اپنے دل کو جی بھر کے خوش ہو لینے دو خدشات اور اندیش وں کہ میرے نصیب میں بھی خوش نام کی کوئی چیز موجود ہے لیکن اب میرے لئے اپنی خوش پختی پر یقین کرنا ممکن نہیں کیوں کیوں ممکن نہیں ان چند دنوں میں بھلا ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو تم اتنی مایوس ہو گئی ہو اس کی بات مجھے بے اختیار خوصہ دل آگئی تھی تم نے تو بہت حوصلے بہت سبر سے سارے حالات کو فیس کیا ہے مریم پھر اب پھلا ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اپنی خوش پختی پر یقین کرنے کیلئے تیار نہیں اس کی یہ طویل خاموشی مجھے اب چنچراہٹ میں مبتلا کر رہی ہو جاتا اور آج جب وہ حقیقت میں میرا ہاتھ تھام کے مجھ اپنی محبت کی نوید دے گیا ہے تو میرا دل شدت سے اس بات کا خواہش مند ہے کہ کاش یہ سب ایک خوبصورت خواب ہوتا لیکن حقیقت نہیں کم از کم میرا دل اتنا بوچھل تو نہ ہوتا آنسو اس کے آنکھوں سے بہ کر اس کی کنپٹیوں میں جزب ہونے لگے تو میں جو بغور اسے سن رہی تھی اس کی الجن سمجھ گئی تمہیں شاید ویس کے لیے تکلیف ہو رہی ہے تم نہیں چاہتی کہ اسے ناراسائی کا درد سہنا پڑے لیکن ملیم محبت کرنا اگر کسی کے بس میں ہوتا نا تو ہر کوئی بہترین محبوب تلاش کرتا وہ جو دنیاوی اعتبار سے مکمل ہوتا لیکن یہی تو سچھی محبت کے خوبصورتی ہے کہ اسے اپنا عام سا محبوب بھی دنیا کے لاکھوں کروڑوں خاص لوگوں سے پڑھ کے لگنے لگتا ہے اس حد تک کہ انسان سودو زیاں کے ہر حساب سے مبراہ ہو جاتا ہے سو اگر عویس غزر بھی ہر بات جانتے ہوئے تمہاری جانب پڑھا ہے تو اپنے دل کو گوچھل مت کرو سندگی کا تو کسی کو بھی فروسہ نہیں ہر کوئی امید پہ جی رہا ہے کیا تم کیا میں میں نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی پوروں پہ سمیٹ لیے تو وہ جو ایک ٹک میری جانب دیکھ رہی تھی دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھامتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اس کا یوں سسک اٹھنا مجھے بھی ترپا گیا تھا بے اختیار میں جھک کر اس سے لپٹ گئی رہے جا رہی تھی تم بہت بہت اچھی ہو سمرہ خدا تمہیں زندگی کے ہر خوشی سے نواز اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اویس کا نمبر ملاتے ہوئے مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری کال ریسیب کرے گا لیکن دیسری بیل پہ جب اس کی ہیلو سنائی دی تو میرا دل پہ اختیار تھڑک اٹھا کیسے ہو میں نے محبت سے پوچھا ٹھیک اس کا جواب مجھے ایک لحظے کو نادم کر گیا میں نے حقیقت اسے بہت مشکل امتحان سے تو چار کر دیا تھا ناراض ہو میں نے تشویش سے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے لہچے میں بولا ناراض نہیں لیکن مطمئن بھی نہیں ہو اگر ایسی بات تھی تو مریم سے کچھ بھی کہنے کی کیا ضرورت تھی میں نے دھیمے لہچے میں کہا تو وہ ایک گہری سانس لے کے رہ گیا پتہ نہیں حالانکہ ہسپیٹل جانے تک حتیٰ کمرے میں سوا اور کچھ نہیں تھا لیکن جس طرح میرے قریب جانے پہ مریم کی آنکھوں اور لہچے میں صدیوں کی تھکاوٹ درائی تھی اس نے مجھے ایک لمحے کو اندر ہی اندر نادم کر دیا تھا اس کا نظریں چرانا زبردستی مسکرا کر خود کو نارمل ظاہر کرنا میری اس ندامت میں اور جب تم غصے سے باہر نکلی تب وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی اسے یوں پریشان دیکھ میں نرمی سے اسے ریلیکس رہنے کیلئے کہا تھا تب ہی میری نظریں اس کی آنسو پھری آنکھوں پہ چاہ ٹھہری تھی اور میں ایک پل کو ٹھٹک گیا تھا کیا کہیں دور سو گیا تھا اور اہم رہ گیا تھا تو صرف ایک انسانی جان کا سوال میری ذات کسی کو وقت سے پہلے قبر میں اتار دے یہ میرے سمیر کو گوار نہ تھا بس اسی لئے میں نے مریم سے وہ سب کہہ دیا جو پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے بھی تھا یا جانتی کیا میں خود اتنا عجیب سا فیل کر رہا تھا کہ اس کے بعد مجھ سے وہاں زیادہ دیر پھیرا ہی نہیں جا سکا وہ شرمندہ سب بولا تو میری مسکرہ ہٹ پھیکی پڑ گئی نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی ہمارے درمیان آٹھہری تھی ہم ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں کرنے کی ہے اویس اب آگے جو مرضی معبود میدھی میں لہشے میں بولی تو دوسری جانب اور سوچ خاموشی چھا گئی آنے والے دو دنوں میں مریم ٹھیک ہو کے گھر آگئی تھی اویس اس دوران ایک بار پھر ہسپٹل آیا تھا لیکن مریم سوڈی بن گئی اور میں اس کی سختی سے کی گئی ہدایت کے پیش نظر خاموش رہنے پہ مجبور ہو گئی تھی فون پر بھی وہ عویس سے زیادہ لمبی بات کرنے سے احتراز کر رہی تھی اس کا رویہ مجھے علچہ گیا تھا میرے مطابق تو اس کی خوشی دیدنی ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں تو سب کچھ پر عقص تھا وہ یک یک کیوں عویس سے گریز تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی طبیعت کے پیش نظر میں نے اس سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن عویس سے میں اس کا یہ عجیب رویہ ڈسکس کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی میری بات سن کے اس نے مجھے پھل وقت اس کے حال پہ چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا جسے میں نے اپنی علشن کے باوجود قبول کر لیا تھا لیکن جب یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے سے پہلے اس نے مجھے خاص طور پہ بلا کہ عویس کو یہ پیغام دینے کے لئے کہا کہ وہ دوبارہ اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گا تب میں بے اختیار چھلا اٹھی تھی میری ساری تقریر کے جواب میں اس نے فقط ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا اور اویس نے خاموش اختیار نہ کی تو وہ نہ صرف یونیورسٹی چھوڑ دے گی بلکہ ہم دونوں سے بھی قطع تعلق کر لے گی اس کے لہجے کی قطعیت ایک پل کو مجھے حیران کر گئی پھل آخر میں نے اس کے کہے پہ عمل کرتے ہوئے ویس تک اس کا بیغام پہنچا دیا تھا جو پوری بات سن کے خود بھی بے حتم ویس کے مطالق اپنی جذبات شیئر نہیں کیے تھے اس نے اپنے دل کی پہلی اور آخری خواہش وہ بھی اس وقت جب کہ وہ مجسم ہونے کو تھی کیوں سمیٹ لی تھی میں سمجھنے سے قاصر تھی زندگی اس نومل ڈگر پہ پکت دو مہینے اور بارہ دن ہی چلی تھی جس کے بعد ہم سب ایک بار پھر ہسپتال کی اس سرد اور بوچھل پیزا میں آگ کھڑے تھے لیکن اس بار حوصلہ بڑھانے کو امید کی کوئی کرن نہ تھی مریم کی طبیعت اچانک بگڑی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئی سی او میں جا کی تھی اور ہم سب بی بسی کی تصویر بنے دیکھتے رہ گئے تھے روکو مجھے مت کہ اب میں نہ رکھوں گا جانا ہے بہت دور کہ اب میں نہ رکھوں گا مریم کے چالیس میں کے اختتام پہ جب این آنٹی نے ایک بند لفاف لا کر مجھے دیا تھا جو بابسی پہ میں نے فورا اپنی کمرے کا رخ کیا تھا دروازہ بند کر کے بیٹ پہ بیٹ تے ہوئے میں نے بے قراری سے بیگ میں سے وہ لفاف نکالا تھا تب دبائی ہوئی نظروں سے اس کی تحریر کو دیکھتے ہوئے میں نے احتیاط سے لفاف چاک کر کے اس کے اندر موجود پرچہ نکال کر پڑھنا شروع کیا تھا اپنے ہاتھ پہ کسی کے مضبوط ہاتھ کا محبت پھرا لمس مجھے اپنی بوچھل آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر گیا تھا بے اختیار خوش کلبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے میں نے اپنے ارد کرد موجود اجنبی درودی بات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ میں کہاں ہوں تب ہی میرے دائیں جانب سے ایک مانوس چہرے نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں چھانکا تھا اگلے ہی لمحے اس نے چھکتے ہوئے بہت محبت سے اپنے لب میری سرک پیشانی پر بیٹی کیامت مبارک ہو نرمی سے کہتے ہوئے اس نے یوں ہی چھکے ہوئے ایک بار پھر میری آنکھوں میں چھانکا تو میرے ذہن کے خالی سکرین جیسے یک لخت روشن ہو گئی آپ کو بھی مسکر آ کر کہتے ہوئے میں نے اس کے پر جوش چہرے کی جانب دیکھا تو اس نے وارکتگی سے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا تب ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر تاخل ہوا تو وہ دھیرے سے سیدھا ہوتا آنے والے کی جانب متوجہ ہو گیا لو بھئی اپنی لادلی کا دیدار کرو ممی نے مسکراتے ہوئے بیبی بلانکٹ میں لپتا وجود عویس کی طرف پڑھایا تو اس نے سرد سے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے اپنے گھر میں اترنے والی رحمت خداوندی کو سمیت لیا ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے میری بیٹی والہانہ انداز میں اسے چومتے ہوئے وہ بغور اپنی باہوں کے گھیرے میں لیٹی بچی کو تکتے ہوئے بولا تو میں بے قراری سے ممی کے سہارے اٹھ بیٹھی مجھے اٹھتا دیکھ کہ عویس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس چھوٹے سے وجود کو میری نصروں کے سامنے کیا تو ایک پل کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا گلابی کمبل میں مہوے خواف وہ روئی کے گالوں سا نرم مناسق وجود میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کپ کپ آتے ہونٹوں اور نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ تھیرے سے اسے اپنے بازوں میں لیتے ہوئے میں نے بے اختیاری کے عالم میں اسے اپنے لمب سے آشنا اور ویس کی زبان سے پیک وقت ہماری بیٹی کا نام ادا ہوا تو ممی تھیرے سے مسکرات دی بے اختیار میری محبت پاس نظریں اپنے قابل فخر شریک سفر کی جانب اٹھی تھی جو واقعی میرے لیے کسی نعمت خداوندی سے کم ثابت نہ ہوا تھا مریم کے لیے گرم پانی کا تھرم سائٹ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے میں نے کھڑی کی جانب دیکھا تھا جہاں رات کے گیارہ بچ کے اٹھاون منٹ ہو رہے تھے ایک نظر سوئے ہوئے اویس پہ ڈال کے میں پلٹ کر دیوار گیر علماری کی طرف چلی آئی تھی آہستگی سے علماری کھول کے میں نے اندر موجود لوکر کھولا تھا اور پھر اس میں موجود ایک ہلکہ گلاوی لفافہ نکال کے میں علماری بند کرتی کھڑکی میں آنکھ کھڑی ہوئی تھی تب ہی دیوار پہ لگی گھڑی نے بارہ بچائے تھی ہیپی برڈ ٹی مائی دیوار پرین تھی رے سے کہتے ہوئے میں نے ہاتھ میں پکڑے لفافے پہ نرمی سے انگلیاں پھیلی تھی جس پہ لکھا صرف سمرہ کے لئے یقیق تھندلا گیا تھا آنکھوں میں آئی نمی ہلک میں اتارتے ہوئے میں نے اس لفافے میں موجود کئی بار کا پڑھا ہوا خط ایک بار پھر نکال کے پڑھنا شروع کیا تھا عزیز جان سمرہ میں یہ تو نہیں جانتی یہ خط تمہیں کب ملے گا لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب یہ تمہیں ملے گا تب میں تمہارے ساتھ نہ ہوں کیونکہ میں اسے اپنی زندگی میں تو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی ہا لیکن میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہیں جلد از جلد مل جائے اس میں وہ سب ہے جو شاید مجھے وقت کہنے کی محلت نہ دے یا جو شاید میں خود سے کبھی نہ کہہ سکوں شکریہ اس پیار اپنایت اور خلوس کے بے بہا خزانے کے لیے جو تم نے ہر ہر لمحہ مجھ پہ نچھا ور کیا ہماری دوستی پہ قربان کیا لیکن کیا ہی اچھا ہوتا جو میں بھی تمہارے حق میں اتنی ہی اچھی دوست ثابت ہوئی ہوتی جتنی کہ تم میرے لیے ہوئیں مجھے اس بات کا گلا مرتے دم تک خود سے رہے گا کہ جو حقیقت مجھے تمہاری آنکھوں سے پڑھ لینی چاہیے تھی وہ کیوں مجھ پہ ایک بے جان ڈائری نے آشکار کی کیوں تم مجھ سے اپنے دل کی بات چھپانے میں کامیاب ہو گئیں اور میں میں کیسی دوست تھی تمہاری کو بھی سنتی رہی ہاں سمرا میں اویس کی دائری کے ذریعے یہ بات جان گئی تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور یہ انکشاف کس طرح مجھے میری ہی نظروں میں گرا گیا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی بے لوس محبت اور بے غرص چاہت کیسے کبھی کبھی آپ کے وجود کو اندیکھ بوش تلے دبا جاتی ہیں یہ میں نے ان دنوں محسوس کیا تھا تم دونوں نے تو حقیقت مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اور تنہا میرے لئے اس بار ندامت کو سہنا مشکل ہو گیا تھا شاید تب ہی میرے آس آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی بات میں مجھے اپنی اس کمزوری پہ ٹھیروں غصہ آیا تھا میں کیوں اب تک خاموش رہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے تیکر لیا تھا کہ میں ہر حال میں تمہیں ساری حقیقت بتا کہ تمہاری اچھی طرح قبر لوں گی مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا واسطہ ایک سرکری سے پڑا ہے جو محبتوں میں صرف گر گزرنے کی قائل ہے سوچنے کی نہیں تم میری محبت میں اس حد تک چلی جاؤ گی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میری پریشانی کو اویس کی خاموش محبت سے منصوب کر کہ تم میرے لئے اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ تیار ہو گئی کہ اگر کوئی سنے تو شاید یقین نہ کرے اویس کا اظہار محبت اور تمہارا رتے عمل لمحوں میں مجھ پہ یہ حقیقت کھول گیا تھا کہ تم مجھ سے اویس فزر کو پانٹ نہیں چلی تھی اور وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ مجھ ہی کو علم نہ ہو اس لمحے میرے کیا احساس آت تھے میں لبسوں میں بیان نہیں کر سکتی دل جا رہا تھا کہ تمہیں کہیں اپنے اندر چھپا لوں جہاں کوئی مجھ سے کبھی تمہاری انمول چاہت کا خزانہ چھین نہ سکے تمہارے لئے دائمی خوشیوں کی اتنی دعائیں کروں کہ کوئی غم کبھی تمہیں چھوکر بھی نہ گزر سکے اور تب میں نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب سے میں بھی تمہاری راہیں اتنی ہی خاموشی سے آسان کرنے کی کوشش کروں گی جتنی کے ہر لمحہ تم نے میرے لئے کی اور جن کا علم صرف تمہیں میرے مرنے کے بعد اس خط کے ذریعے ہو سکے تم میرے لئے اپنا محبوب پانٹنے کے لئے تیان ہو سکتی تھی تو کیا میں تمہارے لئے اپنی محبت نہیں سمیٹ سکتی تھی کیا دوستی نبھانا صرف سمرائے کلام جانتی تھی مریم تاہر نہیں بجھپن کے بے غرض اور معصوم دور میں جڑنے والے ہمارے اس خرے اور خوبصورت رشتے کا انجام بھی اتنی ہی سچائی کے ساتھ ہو میری صرف اتنی ہی تمنا تھی اپنی اس آخری کوشش میں میں کس حد تک کامیاب رہی میں یہ تو نہیں جانتی لیکن میری دعا ہے کہ اللہ میرے دونوں بے مثال دوستوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نصیب میں لکھتے جو اتنے بے غرض اور حساس ہیں کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ہر چیز پانٹنے کے لیے نہیں ہوتی مجھے اپنی یادوں میں ہمیشہ شامل رکھنا تمہاری مریم تاہر آنسو قطروں کی صورت میرے چہرے کو بھگوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو نم کرنے لگے تو میں نے سرد سے اپنی آنکھیں پشک کر ڈالی دلوں سے جڑی ہستیاں اور ان ہستیوں سے جڑے رشتے کبھی نہیں بھولتے اور مریم تاہر بھی میرے لیے ایسی ہی ہستی تھی سمرہ اکرام کے آگے تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی تھی مگر اس کے پاس تو محض جن مہ تھے لیکن اس نے ان جن مہینوں کے لیے بھی اپنے دل کی پہلی اور آخری محبت کو اپنی دوستی پہ حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ اس نے ساری حقیقت جان لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے پھر اپنی دوستی سے خیانت نہیں پڑتی پھر چاہے اویس خزر خود کیوں نہ اس کے لیے آزمائش بن کیا کھڑا ہوا اتنی حمد اور اتنی بے غرسی کا مظاہرہ بھلا کون کر سکتا ہے مگر اس نے اپنا وعدہ وفا کر کے دکھایا اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دوستی نبھانے میں وہ سمرائک رام سے بھی دو ہاتھ آگی تھی مگر تھوڑے سر پھرے تو ہم بھی ہیں میں نے پلٹ کر مسکراتی نظروں سے بیٹ کی جانب دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہاں سوئی ننی پری کے پاس آ بیٹھی اس نے ہم سے خود کو اپنی یادوں میں شامل رکھنے کے لئے کہا تھا مگر ہم دونوں نے اسے ہمیشہ کے لئے اپنی زندگی کے اہم ترین جس کے طور پہ شامل کر لیا تھا ہم نے اپنی لادلی کو اس کا نام دے کر اسے مریم مبیس کے وجود میں سمیٹ دیا تھا یہ نوبل تو پہنچا اپنے اختتام تک اگر نوبل اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فید بیک دینا ہر کس نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں کسی نوبل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ